اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو دعوود سلیمان بن سیف جعفر بن عون ابن جریج حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس کے ہمراہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ میں مونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازہ میں شرکت کی جو کہ مقام سرف پر ہوا چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جس وقت تم لوگ ان کا جنازہ اٹھاؤ تو اس کو حرکت نہ دینا بلکہ سکونوں اتمنان سے اس کو اٹھانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نو بیویاں تھیں جن میں سے آٹھ کا نمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرر فرمایا کرتے تھے اور ایک اہلیہ محترمہ کا نمبر مقرر نہیں فرماتے تھے ابراہیم بن یعقوب ابن ابی مریم سفیان امرو بن دینار قطع حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح مبارک میں نو بیویاں تھیں جن میں سے حضرت سوداہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اس لیے کہ انہوں نے اپنا نمبر حضرت عائشہ صدقہ کو دے دیا تھا اسماعیل بن مسعود یزید ابن زریع سعید قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں نو بیویاں تھیں محمد بن عبداللہ بن مبارک حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ان خواتین کے بارے میں شرم و حیاء محسوس کرتی تھی جو خود کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفرد فرمایا کرتی تھی اور میں کہا کرتی تھی کہ کیا کوئی آزاد خاتون خود کو حباہ کر سکتی ہے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت کریما نازل فرمائی آخر تک یعنی ان میں سے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چاہے دور رکھیں اور جس کو دل چاہے نزدیک رکھیں پھر جن کو دور رکھا تھا اگر ان میں سے پھر کسی کو طلب کریں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے تو میں نے عرض کیا اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جس بھی چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش فرماتے ہیں فوراً عطا فرما دیتا ہے محمد بن عبداللہ بن یزید سفیان ابو حازم حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک دن دوسرے لوگوں کے ساتھ میں بھی مجلس میں شریک تھا کہ ایک خاتون نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرتی ہوں میرے بارے میں جو مناسب خیال فرمائیں وہ فیصلہ فرما دیں یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا اس خاتون سے نکاح فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور تم کچھ لے آؤ چاہے وہ لوہے کی انگوٹھی ہی ہو وہ شخص روانہ ہو گیا تو اس کو کچھ نہیں مل سکا یہاں تک کہ لوہے کی انگوٹھی تک نصیب نہ ہو سکی تاکہ اس انگوٹھی کو ہی مہر مقرر کر سکے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو قرآن کریم کی کچھ صورتیں یاد ہیں اس شخص نے عرض کیا جی ہاں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی بعض صورتوں کے عوض اس کا نکاح اس خاتون سے فرما دیا محمد بن یہیہ بن عبداللہ بن خالد محمد بن موسیٰ بن آعین اپنے والد سے معمر زہری ابو سلمہ بن عبدالرحمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیاہ محترماہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو اختیار عطا فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے آغاز فرمایا اور فرمایا میں تمہیں ایک بات بتلانے والا ہوں لیکن تم اس مسئلہ میں والدین کی رائے مشوراہ کے بغیر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ میرے والدین کبھی مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی اس ذات مبارک سے الگ کرنے کا حکم نہیں فرمائیں گے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیتِ کریمہ یا ایوہاں نبیو قل لِعَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّا تُرِدْنَا الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَزِيْنَتَاهَا فَتَعَا لَيْنَا اُمَتْتِ اَكُنَّا تِلَاوَتْ فَرْمَائِی یعنی اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں اگر تم کو دنیا کی زندگی اور اس کی رونک کی خواہش ہو تو آؤ میں تم کو کچھ مال و دولت دے کر خیر و خوبی سے رخصت کروں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی خواہش رکھتی ہو تو تم میں سے نیک اور عالی کردار کی خواتین کے واسطے اللہ تعالیٰ نے عجرِ عظیم مقرر فرما رکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیتِ کریمہ کی تلاوت سے فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا کیا اسی مسئلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو اپنے والدین سے مشوراہ کرنے کا حکم فرما رہے ہیں میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کی خواہش رکھتی ہوں بشر بن خالد عسقری غندر شعباہ سلیمان ابو زحاہ مسروق حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج متحارات کو اختیار عطا فرما دیا تھا تو کیا اس سے تلاق واقع ہو گئی؟ عمرو بن علی عبد الرحمن سفیان اسماعیل شعبی مسروق حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اختیار عطا فرمایا تھا کہ یہ تلاق نہیں تھی محمد بن منصور سفیان عمرو عطا حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حلال تھیں محمد بن عبداللہ بن مبارک ابو حشام وحیب ابن جریج حطا عبید بن عمر حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے قبل اس بات کا اختیار عطا فرما دیا تھا کہ خواتین میں سے جس سے دل جاہے نکاح فرما سکتے ہیں امرو بن زراراہ اسماعیل یونس ابو معشر ابراہیم حلق ماہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند نوجوانوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اگر تم میں سے کوئی نانو نفقاہ کی قوت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نکاح کرے اس لیے کہ اس کی نگاہ نیچی رہتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت رہتی ہے لیکن اگر کسی شخص میں اس قدر طاقت نہ ہو تو روزاہ اس کی شہوت میں کمی کر دے گا بشر بن خالد محمد بن جعفر شعبہ سلیمان ابراہیم حضرت علقما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر آپ کا دل چاہے تو میں تمہارا نکاح ایک نوجوان خاتون سے کر دوں پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علقما رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی بیوی کا نان و نفقہ برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہو تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے اس لیے کہ اس سے نگاہ نیچی رہتی ہے یعنی نگاہ کی حفاظت رہتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت رہتی ہے لیکن اگر کسی شخص میں قوت نہ ہو تو وہ شخص روزے رکھ لے اس طریقہ سے اس کی شہوت میں کمی واقع ہو جائے گی حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس مضمون کی حدیث نقل ہے امام نسائی فرماتے ہیں اس سند میں مذکور حضرت اسود محفوظ راوی نہیں ہیں محمد بن منصور سفیان عمش عمارہ بن حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب فرما کر ارشاد فرمایا اے نوجوانوں تم میں سے جس شخص میں قوت ہو تو وہ شخص نکاح کرے پھر اسی مضمون کی حدیث نقل فرمائی محمد بن علا ابو معاویہ عمش عمارہ عبدالرحمن بن یزید عبداللہ ترجمہ سابق کے مطابق ہے احمد بن حرب ابو معاویہ عمش عمش عبراہ حضرت القماح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مقام منع میں جا رہا تھا کہ میری ملاقات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی انہوں نے فرمایا اے ابو عبدالرحمن کیا میں آپ کا نکاح ایک نوجوان لڑکی سے نہ کرا دوں جو کہ آپ کو گزرے ہوئے دن یاد کرا دے یعنی دل خوش کر دے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ آپ یہ بات آج بیان کر رہے ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ بات بہت پہلے ارشاد فرمائی تھی کہ اے نوجوانوں تم لوگوں میں سے جسم قوت ہو اس کو نکاح کرنا چاہیے محمد بن عبید عبداللہ بن مبارک معمر زہری سعید بن مسیب حضرت سعد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مزعون کو نکاح نہ کرنے سے منع فرمایا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرمائی ہوتی تو ہم لوگ خصی ہو جاتے اسماعیل بن مسعود خالد اشعس حسن سعد بن حشام حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح چھوڑنے کی ممانعت فرمائی یعنی اگر عورت کا نانو نفقاہ ادا کرنے کی طاقت ہے تو ضرور نکاح کرنا چاہیے اسحاق اسحاق ابراہیم معاز بن حشام اپنے والد سے قطاداہ حسن سمراہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی مضمون کی حدیث نقل ہے وآلہ وسلم میں اٹھ زکیہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ میں ایک جوان شخص ہو اس وجہ سے مجھ کو اندیشاہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں لیکن مجھ میں اس قدر طاقت بھی نہیں کہ میں نکاح کر سکوں تو میں کیا خسی نہ ہو جاؤں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہراہ انور کا رخ دوسری طرف فرما لیا یہاں تک کہ انہوں نے تین مرتبہ یہی عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریراہ خلم خشک ہو گیا ہے اور جو کچھ مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ ہر صورت پیش آ کر رہے گا چاہے تم خصی ہو یا نہ ہو محمد بن عبداللہ ابو سعید حاشم حسین بن نافع حسن حضرت سعد بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ام المومنین حضرت عائشہ حسد قاہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں داخل ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ سے نکاح نہ کرنے کے متعلق دریافت کرنا چاہتا ہوں آپ کا اس سلسلہ میں کیا مشورہ ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں حضرت عائشہ حسد قاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرنا کیا تم نے ارشاد الہی وَلَا قَد ارسلْنَا رسولا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَزُرِّيَّةً نہیں سنا یعنی ہم نے آپ سے قبل بھی رسول بھیجے تھے جن کو بیویاں بھی دی تھی اور اولاد بھی دی تھی پھر حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس وجہ سے تم ترک نکاح نہ اپنانا اسحاق بن ابراہیم عفان حماد بن سلمان ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اممے سے بعض حضرات فرمانے لگے کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا دوسرے صحابی نے کہا کہ میں گوشت کبھی نہیں کھاؤں گا ایک صحابی کہنے لگ گئے کہ میں کبھی بستر پر نہیں سوں گا وغیرہ وغیرہ اور ایک صحابی کہنے لگے میں روزا نہیں رکھوں گا یعنی جائز چیز کو اپنے واسطے ناجائز کرنے لگے اور اسی کا نام تبتل ہے چنانچہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اللہ تعالی کی تعریف بیان فرمائی اور فرمایا کیا معاملہ ہے کہ لوگ اس اس طرح سے کہہ رہے ہیں حالانکہ میں نماز بھی ادا کرتا ہوں اور سوتا یعنی آرام بھی کرتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں پس جو کوئی میری سنت سے کناراہ کشی کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے قتیباہ لیس محمد بن عجلان سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمیوں کی انداد کرنا اللہ تعالی نے اپنے ذمہ واجب کر لیا ہے وہ مقاتب جو بدلے کتابت ادا کرنا چاہتا ہو وہ نکاح کرنے والا شخص جو کہ اس مقصد سے نکاح کرے کہ وہ گناہ سے بچا رہے اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والا شخص قطعبہ حماد عمر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نکاح کیا اور خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم نے نکاح کر لیا ہے اے جابر میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیواہ خاتون سے نکاح کیا ہے یا کمواری لڑکی سے میں نے عرض کیا کہ بیواہ خاتون سے آپ ابن حبیب ابن جریج عطا وآلہ وسلم نے فرمایا بن واقد حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے کے واسطے پیغام یعنی رشتہ بھیجا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ہی وہ چھوٹی ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر دیا کسیر بن عبید محمد بن حرب زبیدی زہری حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطباہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جوانی ہی میں سعد بن زید کی لڑکی جن کی والدہ قیس کی لڑکی ہیں کو تین تلاقیں دے دیں یہ مروان کے امیر ہونے کے زمانہ کی بات ہے اس پر ان کی خالاہ فاطمہ بنت قیس نے ان کو حضرت عبداللہ بن عمرو کے گھر سے منتقل ہو جانے کا حکم دیا جب مروان کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ان کو حکم فرمایا کہ اپنے مکان واپس چلے جائیں اور اس جگہ رہیں اور دریافت کیا کہ ان کی عدد پوری ہونے سے قبل وہ گھر چھوڑ جانے کی کیا وجہ تھی انہوں نے کہلوایا کہ میری خالاہ حضرت فاطمہ بنت قیس نے مجھے اس بات کا حکم دیا تھا تو حضرت فاطمہ بنت قیس نے فرمایا کہ میں حضرت عمرو بن حفظ کے نکاح میں تھی چنانچہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا امیر مقرر کیا تو حضرت ابو عمرو بھی ان کے ساتھ چلے گئے اور جاتے ہوئے مجھے وہ طلاق بھی بھیج دی جو تین میں سے بچ گئی تھی پھر حارس بن حشام اور عباس بن عبی ربیعہ کو مجھ کو نفقاہ دینے کا کہلا بھیجا میں نے ان دونوں سے دریافت کرایا ابو عمرو نے میرے بارے میں کیا کہا ہے تو کہنے لگے اللہ کی قسم اس کو خرچ تو ایسی صورت میں ملے گا کہ وہ خاتون حمل سے ہو اور وہ ہمارے مکان میں ہماری اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتی پھر میں رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور واقعہ عرض کیا تو آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے بھی ان دونوں کی بات کی تصدیق کی اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم میں کہا منتقل ہوں آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ابن ام مکتوم کے ہاں منتقل ہو جاؤ جو نابی نہ ہیں اور جن کا تذکراہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے ہاں عدد مکمل کی اور میں اپنے کپڑے اتار دیا کرتی تھی اس لیے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے اتارنے سے مراد اوپر کے کپڑے چادر وغیرہ ہیں نہ کہ بلکل برہنا ہو نہ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کا نکاح حضرت عسامہ بن زید سے فرما دیا لیکن مروان نے ان کی حدیث شریف پر نقیر نہیں فرمائی اس وجہ سے میں تو اس پر عمل کروں گا جس پر کہ لوگوں کو میں نے عمل کرتے ہوئے دکھا ہے یہ روایت اختصار اور خلاصہ کے ساتھ نقل ہے عمران بن بکار بن راشد ابو یمان شعیب زہری عرواح بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ابو حزیفہ بن عطبہ ربیعہ بدری صحابی نے سالم کو اپنا بیٹا بنایا اور ان کا نکاح اپنی بھتیجی ہند بن ولید بن عطباح سے کیا حالانکہ سالم ایک انساری عورت کے آزاد کردا غلام تھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے بھی زید کو اپنا بیٹا بنایا تھا زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ متنبی کو لوگ اسی کا بیٹا کہہ کر پکارتے اور اسے اس کی میراس میں سے حصہ دیتے یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمائی تم انہیں ان کے باپوں کی طرف منصوب کیا کرو یہی اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے اور اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں الغرض جس کے باپ کے متعلق علم نہ ہو تو وہ دینی بھائی اور دوست ہے یہ حدیث یہاں مختصر نقل کی گئی ہے محمد بن نصر عیوب بن سلیمان بن بلال ابو بکر بن ابو اویس سلیمان بن بلال یاہیہ ابن شہاب اورواہ بن زبیر ابن عبداللہ بن ربیعہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو حزیفہ بن عطبہ بن ربیعہ ان حضرات میں سے تھے جن حضرات نے غزوہ بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ہمراہ شرکت فرمائی انہوں نے بھی ایک انساری خاتون کے غلام سالم کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا جس طریقہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا پھر حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سالم کا نکاح اپنی بھتیجی ہند بنت ولید کے ہمراہ فرما دیا جو کہ پہلے ہجرت کرنے والی خاتون میں سے تھی اور اس وقت قریش کی تمام بیوہ خواتین سے افضل تھی چنانچہ جس وقت اللہ تعالی نے حضرت زید بن حارساہ کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی تو ہر ایک موح بولے بیٹے کو اس کے والد کی طرف منصوب کیا جانے لگا اور اگر کسی کے والد کا علم نہ ہوتا تو اس کے مولاؤں کی جانب اس کا نسب منصوب کیا جاتا یعقوب بن ابراہیم ابو تمیلاح حسین بن واقد ابن بریدہ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد سے نقل فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کا حسب جس کے پیچھے وہ لوگ دوڑتے ہیں مال و دولت ہے اسماعیل بن مسعود خالد عبد المالک عطا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے دور میں ایک خاتون سے نکاح کیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دریافت فرمایا کہ اے جابر کیا تم نکاح کر چکے ہو میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم نے کسی کمواری لڑکی سے شادی کی ہے یا بیواہ خاتون سے میں نے عرض کیا کہ بیواہ خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم نے کس وجہ سے کمواری لڑکی سے شادی نہیں کی کہ وہ تم سے کھیلتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میری بہنیں ہیں میں نے خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ میرے اور میری بہنوں کے درمیان حائل ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اگر یہ معاملہ ہے تو تم نے اچھا کیا پھر فرمایا حورت سے اس کے دین اس کی دولت اور اس کے حسن و جمال کی بجاہ سے شادی کی جاتی ہے تم کو چاہیے کہ تم کسی دیندار خاتون کو اختیار کرو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں عبد الرحمن بن خالد یزید بن حارون مستلم بن سعید منصور بن زازان معاویہ بن قرآہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو ایک حسب و نسب والی خاتون ملی ہے لیکن وہ عورت پانچ ہے یعنی اس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے شادی کرنے سے منع فرما دیا پھر دوسرا شخص حاضر ہوا تو اس کو بھی منع فرما دیا پھر تیسرا آدمی حاضر ہوا تو اس کو بھی منع فرما دیا اور فرما کہ تم ایسی خواتین سے نکاح کرو جو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور مرد یعنی شوہر سے محبت کرنے والی ہوں اس لیے کہ میں تم سے امت کو بڑھاؤں گا یعنی قیامت کے دن امت محمدی یاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اضافہ پر فخر کروں گا ابراہیم بن محمد یہیہ عبید اللہ بن اقنس حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل فرماتے ہیں مرصد بن ابی مرصد ایک قوت والے شخص تھے جو کہ قیدیوں کو مکہ معزمہ سے مدینہ منورہ لایا کرتے تھے وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو لے جانے کے واسطے بلایا وہاں پر مکہ مکرمہ میں انناک نام کی ایک زناکار عورت تھی جو ان کی دوست تھی جس وقت وہ عورت نکلی تو اس نے دیوار پر میرا سایاہ دکھا اور کہنے لگی کہ کون شخص ہے مرصد اے مرصد خوش آمدید آ جاؤ تم آج کی رات ہمارے پاس قیام کرو میں نے عرض کیا اے انناک رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے زنا حرام قرار دیا ہے اس بات پر وہ خفا ہو کر اونچا کہنے لگی اے خیمہ والو یہ وہ دلدل ہے جو تم لوگوں کے قیدیوں کو مکہ سے مدینہ منورہ دے جاتا ہے چنانچہ میں خند ماہ پہاڑ کی جانب دوڑا اور میرے پیچھے آٹھ آدمی دوڑے وہ لوگ آئے اور یہاں تک کہ انہوں نے میرے سر پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جس کے قطرات اڑ کر میرے اوپر پڑے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ کو دیکھنے سے اندھا کر دیا یعنی وہ لوگ مجھے نہ دیکھ سکے پھر میں اپنے ساتھی کے پاس پہنچا اور اس کو اٹھا کر روانہ کر دیا جس وقت ہم لوگ مقام عراف پہنچے تو میں نے اس کی قید کھول ڈالی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اناق نام کی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی یہاں تک کہ یہ آیت کریما اززانیات لا ین کی ہوها الا زان او مشرک آخر تک نازل ہوئی یعنی زنا کار عورت سے وہی شخص شادی کر سکتا ہے جو کہ خود زنا کرنے والا ہو یا پھر وہ شخص مشرک ہو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو بلا کر یہ آیت کریما اززانیات لا ین کی ہوها الا زان او مشرک تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا تم اس عورت سے شادی نہ کرو محمد محمد اسماعیل بن ابراہیم یزید حماد بن سلمہ حارون بن ریاب عبداللہ بن عبید بن عمیر عبدالکریم عبداللہ بن عبید بن عمیر عباس عبدالکریم حضرت ابن عباس حارون فرماتے ہیں کہ ایک آدمی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میرے پاس ایک خاتون ہے جو کہ میرے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے لیکن اس میں یہ عیب ہے کہ وہ کسی چھونے والے کے ہاتھ کو منع نہیں کرتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تم اس کو تلاق دے دو اس شخص نے عرض کیا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرما تم اس سے نفع حاصل کرتے رہو عبید اللہ بن سعید یحیی عبید اللہ سعید بن ابو سعید اپنے والد سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا عورت سے چار چیزوں کی وجاہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال دولت کی وجاہ سے اس کے حسن کی وجاہ سے اور اس کے دین کی وجاہ سے اور تم لوگ دیندار خاتون سے نکاح کرنا اختیار کرو تُمہارے کونسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خاتون کہ اس کا خابند جب اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے اور جس وقت وہ حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے اور اپنے نفس اور دولت میں اس کی رائے کے خلاف نہ کرے محمد بن عبداللہ بن یزید اپنے والد سے حیواہ شراح بیل بن شریک ابو عبدالرحمن حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ خرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا دنیا پوری کی پوری مال و مطاع ہے اور دنیا کی بہترین اور زیادہ نفع بخش چیز نیک عورت ہے اسحاق بن ابراہیم نظر حماد بن سلمہ اسحاق بن قبداللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم انساری عورت سے کس وجہ سے نکاح نہیں فرماتے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ان میں بہت زیادہ شرم و غیرت ہوتی ہے عبد الرحمن بن ابراہیم مروان یزید ابن کیسان ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خرماتے ہیں ایک آدمی نے ایک انساری عورت سے رشتہ کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم اس کو دیکھ لو یہ چیز تمہاری محبت و الفت کو زیادہ مضبوط کر دے گی محمد بن عبدالعزیز بن ابو رزماح حفظ بن غیاس عاصم بکر بن عبداللہ مزنی حضرت مغیراح بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے زمانہ مبارک میں میں نے ایک خاتون کو پیغام نکاح بھیجوایا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے میں نے نفی میں جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا شادی سے قبل اسے دیکھ لو اس سے تمہاری محبت زیادہ بڑھ جائے گی عبید اللہ بن سعید یہیہ سفیان اسماعیل بن امیہ عبداللہ بن عرواہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے میرے ساتھ ماہ شوال میں نکاح فرمایا اور وہ ماہ شوال ہی میں رخصت ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ محبوب تھا کہ لوگ ماہ شوال میں اپنی بیویوں کے پاس جائیں اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ صاحب قسمت کون خاتون ہو سکتی ہے عبد الرحمن بن محمد بن سلام عبد السمد بن عبد الوارس اپنے والد سے حسین معلم عبد اللہ بن بریدہ عامر بن شراح بیل شعبی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پہلے ہجرت کرنے والی خواتین میں سے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے حضرت عبد الرحمن بن قوف رضی اللہ تعالی عنہم نے مجھ کو نکاح کا پیغام بھیجا اسی طریقہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے مجھ کو پیغام پھیجا میں نے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ عسامہ سے بھی محبت کرے چنانچہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے گفتگو فرمائی تو میں نے عرض کیا کہ میرا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے دل چاہے میرا نکاح فرما دیں پھر فرمایا تم حضرت ام شریک کے پاس جاؤ وہ ایک انساری دولت مند خاتون ہیں یعنی اہل مدینہ میں سے وہ زیادہ اللہ کے راستہ میں مالدار اور خرچ کرنے والی خاتون ہیں اور ان کے یہاں بہت زیادہ مہمانوں کی آمد رفت ہے اس پر قیس کی لڑکی فاطمہ نے کہا کہ میں اسی طریقہ سے کرتی ہوں یعنی میں ام شریک کے گھر جا کر رہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایسا نہ کرو کیونکہ ام شریک کے گھر میں بہت زیادہ مہمان آتے ہیں وہ سکتا ہے کہ تمہارا دوپٹا ہٹ جائے یا پندلیوں سے کپڑا ہٹ جائے پھر لوگ تم کو ننگی حالت میں دیکھ لیں گے تو تم کو برا معلوم ہوگا اپنے چچہ زاد بھائی عبداللہ بن عمرو بن ام مکتوم کے پاس جانا مناسب ہے اور وہ قبیلہ بنو فہر کا شخص ہے فاطمہ نقل کرتی ہیں کہ میں ان کے پاس جا رہی ہوں اور اس حدیث شریف میں مختصر کر کے نقل کیا گیا ہے یعنی فاطمہ نے اپنے رہنے کی حالت کو اس حدیث شریف میں نقل نہیں کیا اور دوسری حدیث شریف میں بیان کیا ہے قطبہ لیس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا تم لوگ کسی دوسرے کے رشتاح پر رشتاح نہ بھیجا کرو محمد بن منصور سعید بن عبد الرحمن سفیان زہری سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا تم خریدار کو دھوکا دینے کے واسطے کسی چیز کی قیمت نہ بڑھایا کرو اور کوئی مقیم شخص کسی مسافر شخص کا مال فروخت نہ کرے اور کوئی مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کی بکری نہ فروخت کرے اور رشتاح نہ بھیجے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے رشتاح بھیجنے کے بعد یعنی منگنی پر منگنی نہ کرے اور نہ خاتون اپنی مسلمان بہن سوکن کے لیے تلاق کی خواہش کرے تاکہ الٹ دے وہ چیز جو اس کے برطن میں ہے حارون بن عبداللہ معن مالک حارس بن مسکین ابن قاسم مالک بن محمد بن یحی بن حبان عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کا پیغام نہ بھیجے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے پیغام پر یہاں تک کہ نکاح کرے وہ یا چھوڑ دے یونس بن عبد العلا ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ترجمہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے قطعبہ غندر حشام محمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کا ترجمہ سابق میں گزر چکا ہے اس لیے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے ابراہیم بن حسن حجاج بن محمد ابن جریج نافع عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی تاجر آدمی کسی دوسرے تاجر کو کوئی چیز فروخت کرنے کے وقت خریدار کو اپنی چیز کی طرف بلائے یعنی فروخت ہونے والی چیز کی طرف مائل کرے نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسرے کے پیغام نکاح کے بعد پیغام بھیجنے کی ممانعت فرما دی لیکن اگر وہ شخص چھوڑ دے یا وہ اس کو نکاح کا رشتہ بھیجنے کی اجازت دے تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں حاجب بن سلیمان حجاج ابن ابو زعب زہری یزید بن عبداللہ بن قسیت ابو سلمہ بن عبدالرحمن حارس بن عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن صوبان حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارے میں بیان فرماتی ہے میرے شوہر نے مجھ کو تین طلاقیں دے دیں تو نفقاہ وغیرہ کے طور سے صحیح غلہ نہیں دیا میں کہنے لگ گئی کہ اللہ کی قسم اگر میری رہائش اور نان نفقاہ ان پر لازم ہے تو میں یقینی طور سے ان سے وصول کروں گی اور یہ روم کا اناج اور غلہ نہیں لوں گی اس پر میرے شوہر کے وکیل کہنے لگے کہ ان کے ذمہ نہ تو تمہاری رہائش لازم ہے اور نہ کر چاہ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارا خرچاہ اور رہائش کا نظم اس کے واسطے لازم نہیں اس وجہ سے تم فلان خاتون کے پاس اپنی عدد گزار لو حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کافی آمد و رفت تھی اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مجھے حضرت ابن ام مکتوم نابی نہ صحابی کے پاس عدد گزارنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ جس وقت عدد گزر جائے تو تم مجھ کو اطلاع دینا حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ جس وقت میں اپنی عدد مکمل کر چکی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم کو کس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے میں نے عرض کیا حضرت معاویہ اور ایک دوسرے قریش شخص نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک کہ معاویہ کا تعلق ہے وہ تو قریش کے بچوں میں سے ایک بچہ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جبکہ دوسرا شخص یہ ہے کہ اس سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے اس وجہ سے تم اس طریقہ سے کرو کہ تم حضرت اسامہ بن زید سے شادی کر لو وہ ان کو ناپسند تھے لیکن جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا تو انہوں نے ان سے شادی کر لی محمد بن سلم حارس بن مسکین ابن قاسم مالک عبداللہ بن یزید ابو سلم بن عبدالرحمن حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت ابو عمرو بن حفظ نے انہیں طلاق بتاہ دے دی تو وہ اس وقت حالت سفر میں تھے چنانچہ انہوں نے اپنے وقیل کو جو دے کر حضرت فاطمہ کو دینے کے باتے روانہ کیا جس وقت وہ لے کر پہنچا تو حضرت فاطمہ خفا ہو گئیں وقیل نے عرض کیا اللہ کی خسم ہمارے زماح تمہارا کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے اس پر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں اور آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خرچاہ اس کے ذماح نہیں ہے پھر حکم فرمایا کہ حضرت امہ شریک کے گھر اپنی عدد مکمل کر لے لیکن پھر فرمایا حضرت امہ شریک کو تو ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم چاروں طرف سے گھیرے رہتے ہیں تم حضرت ابن امہ مکتوم رضی اللہ تعالی عنہم کے یہاں عدد مکمل کر لو ہاں اگر اپنے قپڑے بھی تم اتار دوگی تو جب بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ وہ ایک نابینا شخص ہے پھر جس وقت تمہاری عدد پوری ہو جائے تو مجھ کو اطلاع دینا فرماتی ہیں کہ جس وقت میری عدد مکمل ہوئی تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا اور بتلایا کہ حضرت معاویہ اور ابو جہم نے مجھ کو نکاح کے پیغامات روانہ کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا کہ جہاں تک ابو جہم کا تعلق ہے تو وہ تو اس قسم کے شخص ہیں جو کہ اپنے کندے سے لاتھی نہیں اتارتے یعنی زیادہ سفر کرتے ہیں کہ لاتھی ہر وقت ان کے کندھوں پر رہتی ہے یا مطلب یہ ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ زیادہ سختی اور مار پیٹ کرتے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو کچھ بھی موجود نہیں ہے البتہ تم حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لو چنانچہ میں نے ان سے نکاح کر لیا اور اس قدر بھلائی مجھ کو ملی کہ مجھ سے لوگ رشک کرنے لگے محمد بن آدم علی بن حاشم بن برید یزید بن قیسان ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انساری شخص ایک دن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے کیونکہ انسار قبیلہ کے لوگوں کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے محمد 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 عبداللہ بن یزید سفیان یزید بن کیسان ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک خاتون سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو دیکھ لو کیونکہ قبیلہ انسار کی خواتین میں کچھ ہوتا ہے اسحاق بن ابراہیم عبدالرزاق معمر زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب زادی حضرت عمر اپنے شوہر خنیس بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی وجہ سے بیوہ ہو گئیں یہ صحابی غزوا بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شریک تھے ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میری ملاقات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی تو میں نے حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کے واسطے پیش کیا اور کہا کہ اگر آپ کا دل جاہے تو میں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے نکاح میں پیش کر سکتا ہوں اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں اس مسئلہ پر غور کروں گا پھر کچھ دن کے بعد میں نے دوسری مرتبہ ان سے ملاقات کی تو وہ فرمانے لگے کہ میں ان دنوں نکاح نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ اگر آپ کا دل چاہے تو میں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے نکاح میں پیش کر دوں لیکن انہوں نے کسی قسم کا جواب نہیں دیا جس کی وجہ سے مجھ کو حضرت عثمان کی گفتگو سے بھی زیادہ تکلیف ہوئی پھر چند دن کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے نکاح کا رشتہ پھیجا تو میں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے ملاقات کی اور فرمایا ہو سکتا ہے کہ جس وقت میں نے آپ کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا تو آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی میں نے عرض کیا جی ہاں انہوں نے فرمایا اس کے علاوہ دوسری وجہ نہیں ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے سنا تھا اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا راز نہیں ظاہر کر سکتا چنانچہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ان سے نکاح نہ فرماتے تو میں ان سے نکاح کر لیتا محمد محمد بھی ان کے پاس موجود تھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک خاتون خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو میری ضرورت ہے یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو میری ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے نکاح فرمائیں محمد بن بشار مرحوم حضرت ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرماتے ہیں انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک خاتون نے خود کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحب ذاتی نے فرمایا کہ وہ تم سے بہتر تھی اس نے خود کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا سوید بن نثر عبداللہ سلیمان بن مغیراہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی عدد مکمل ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ ان کو میری جانب سے پیغام دو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے عرض کیا کہ اے زینب تمہارے واسطے ایک خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس اپنی جانب سے پیغام نکاح دے کر بھیجا ہے وہ فرمانے لگ گئیں کہ میں ابھی کچھ نہیں کروں گی یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے مشوراہ کرلوں یعنی استخاراہ نہ کرلوں پھر اپنی نماز ادا کرنے کھڑی ہو گئیں اور اسی وقت قرآن کریم نازل ہوا چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت حاصل کیے بغیر اندر تشریف لے گئے احمد بن یحیہ ابو نعیم عیسی بن تاہمان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ تمام ازواج متحارات پر فخر فرمایا کرتی تھی وہ فرماتی تھی کہ خداوند تعالی نے آسمان کے اوپر سے میرا نکاح کیا ہے نیز پرداح کی آیت کریمہ کی انہی سے متعلق نازل ہوئی قطعباہ ابن ابو موال محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو ہر ایک کام میں استخاراہ کرنے کی تعلیم فرماتے تھے یعنی اہم امور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخاراہ کرنے کی اس طریقہ سے تعلیم فرماتے تھے جس طریقہ سے قرآن مجید کی کوئی صورت مبارکہ کی تعلیم دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کچھ کرنے کا ارادہ کرے تو وہ دو رقت نماز نفل ادا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم انی استخیرکا بعلمکا واستعینکا بقدراتکا واسعالکا من فضلك العظیم فانکا تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانتا علام الغیوب اللہم ان کنتا تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقباتی امری او قالا فی آجلی امری وآجلی ہی فقدرہو لی ویسرہو لی سم بارک لی فیہی وان کنتا تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقباتی امری او قالا فی آجلی امری وآجلی ہی فصرفہو انی وصرفنی انہو وقدر للخیرہ حیسو کانا سم ارزنی بی ہی قالا وَيُسَمِّ حَاجَتَاهُو ترجمہ یہ ہے یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی برکت سے خیر اور بھلائی چاہتا ہوں اور تیری قدرت کی مدد مانگتا ہوں نیز میں تیرے فضل عظیم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تُو قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں رکھتا تُو واقف ہے اور میں واقف نہیں ہوں اس لیے کہ تُو تمام غیب کی چیزوں کا علم رکھتا ہے اے اللہ اگر تُو سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے واسطے اور میرے دین اور معاش کے واسطے بہتر ہے اور اس کا انجام بہتر ہے راوی کو شک ہے کہ آپ نے فرمایا یا ارشاد فرمایا مطلب دونوں جملوں کا قریب قریب ہے یعنی اے اللہ تُو مجھ کو اس کام سے قدرت عطا فرما اور تُو میرے واسطے اس کو آسان فرما دے اور اس میں برکت عطا فرما دے اور اگر میرے واسطے میرے دین و دنیا کے واسطے بہتر نہیں ہے اور برا ہوگا اس کا انجام بھی تو تُو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے دور فرما دے پھر میرے واسطے کہیں سے بھی بھلائی کو مختر فرما مجھے اس پر صبر عطا فرما اور اپنی حاجت اور ضرورت بیان کرے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم یزید حماد بن سلمہ ثابت بنانی ابن عمر بن ابی سلمہ اپنے والد سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میری عدت مکمل ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے نکاح کا پیغام آیا جس کو میں نے قبول نہیں کیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرانہ کو نکاح کا پیغام دے کر روانہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرو کہ میں ایک غیرت مند خاتون ہوں میرے بچے بھی ہیں اور پھر اس وقت میرے اولیاء میں سے بھی یہاں پر کوئی شخص موجود نہیں ہے چنانچہ حضرت عمر بن خطاب خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ میں غیرتدار ہوں تو میں اللہ تعالی سے دعا مانگوں گا کہ وہ تمہاری اس غیرت یعنی آفت کو ختم فرما دیں جہاں تک کہ تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ میں بچوں والی خاتون ہوں تو اللہ تعالی تمہاری اور تمہارے بچوں کی کفالت کے واسطے کافی ہیں پھر جہاں تک کہ تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ میرے اولیاء میں سے کوئی موجود نہیں تو یہ حقیقت ہے کہ ان میں سے موجود اور غیر موجود لوگوں میں سے کوئی بھی بات سے برا نہ مانیں گے انہوں نے اپنے لڑکے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر تم اٹھ جاؤ اور مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دے دو اس طریقہ سے انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کا نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیا یہ حدیث مختصر طریقہ سے بیان کی گئی ہے اسحاق بن ابراہیم ابو مقابیہ حشام بن عرواہ اپنے والد سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تو ان کی عمر تقریباً چھ سال تھی جب کہ رخصتی کے وقت ان کی عمر نو سال تھی محمد بن نظر بن مساور جعفر بن سلیمان حشام بن عرواہ اپنے والد سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میری عمر سات سال تھی پھر جس وقت میری عمر نو سال کی ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے یعنی نو سال کی عمر میں رخصتی عمل میں آئی خطیبہ ابسر مترف ابو اسحاق ابو عبیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھ سے نکاح کیا تو میں نو سال کی تھی اور میں نو ہی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی محمد بن علیہ احمد بن حرب ابو معاویہ اعمش ابراہیم اسود حضرت عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نو سال کی عمر میں نکاح کیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت وہ یعنی میں اٹھارہ سال کی تھی محمد بن عبداللہ بن مبارک یعقوب بن ابراہیم بن سعد اپنے والد سے سوالِہ ابنِ شیحاب سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت خنیس بن حضافہ کی وفات ہونے کی وجہ سے بیوہ ہو گئیں اور ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی تھی تو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور اپنی لڑکی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا کہ اگر تم رضا مند ہو تو میں اس کا نکاح تم سے کر دوں گا وہ بیان کرنے لگے کہ میں اس مسئلہ ہمیں غور کروں گا پھر کچھ روز کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے غور کیا ہے ان دنوں میں نکاح نہیں کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے نکاح میں دے دوں یہ سن کر وہ خاموچ رہے اور کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا اس بات پر مجھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ غصہ آیا پھر کچھ روز کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام پھیجا اور میں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دے دیا اس کے بعد میری ملاقات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو فرمانے لگے جس وقت آپ نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کرنے کے واسطے پیش کیا اور میں نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو غصہ آ گیا ہو میں نے عرض کیا جی ہاں فرمانے لگے میری خاموشی کی وجہ صرف یہ تھی کہ مجھ کو علم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ظاہر نہیں کر سکتا تھا چنانچہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چھوڑ دیتے تو میں قبول اور منظور کر لیتا قطعباہ مالک عبداللہ بن فضل نافع بن جبیر بن متعم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بیواہ خاتون اپنے نفس کی اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے اور کمواری لڑکی سے اجازت حاصل کرنے کے بعد اس کا نکاح کیا جائے اور اس کی خاموشی اس کی اجازت پر دلالت کرتی ہے ابن عباس راوی ہیں محمود بن غیلان ابو داوود شعباہ مالک بن انس نافع عبداللہ بن فضل نافع بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیواہ خاتون اپنے نفس کی اپنے ولی کے اعتبار سے زیادہ حقدار ہے اور کمواری لڑکی سے اجازت حاصل کر کے اس کا نکاح کیا جائے نیز اس کی خاموشی اس کی اجازت پر دلالت کرتی ہے احمد بن سعید یا عقوب اپنے والد سے ابن اسحاق سوالح بن قیسان عبداللہ بن فضل بن عباس بن ربیعہ نافع بن جبیر بن مطعم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا ترجمہ سابق جیسا ہے محمد بن رفع عبدالرزاق معمر سوالح بن قیسان نافع بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاتون کمواری نہ ہو تو ولی کا اس پر زبردستی کرنے کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے اور کمواری لڑکی سے اجازت حاصل کرے کہ اس کا نکاح کرنا چاہیے نیز اس کی خاموشی اس کا اقرار ہے محمد بن منصور سفیان زیاد بن سعد عبداللہ بن فضل نافع بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاتون کمواری نہ ہو وہ اپنے نفس کی ولی سے زیادہ حق دار ہے یعنی مستحق ہے جبکہ کمواری سے اس کا والد اجازت حاصل کرے اور اس کی اجازت اور منظوری اس کا اجازت لیتے وقت خاموش رہنا ہے یحییٰ بن درست ابو اسماعیل یحییٰ ابا سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیباہ یعنی جس کا پہلے نکاح ہو کر شوہر سے خلوت ہو گئی ہو اس کی منظوری اور اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کمواری لڑکی سے اجازت کے بغیر نکاح کیا جائے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمواری لڑکی سے کس طریقہ سے اجازت حاصل کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی اجازت اور منظوری اس کا خاموش رہنا ہے اسحاق بن منصور یحیی بن سعید ابن جریج ابن ابو ملیکاہ زکوان ابی عمرو حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کمواری لڑکیوں سے ان کے متعلق فیصلہ کرنے کے وقت وقت ان کی اجازت حاصل کرنا چاہیے محمد بن عبد لڑکیوں سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیباہ یعنی غیر کمواری سے اس کی منظوری اور رضا مندی کے بغیر نکاح نہ کیا جائے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت کس طریقہ سے حاصل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ وہ عورت اجازت لینے کے وقت خاموش رہے حارون بن عبداللہ معن مالک عبدالرحمن بن قاسم محمد بن سلمہ عبدالرحمن بن قاسم اپنے والد سے عبدالرحمن مجمع یزید ابن جاریاہ حضرت خنساء بنت خزام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا جب کہ وہ سیباہ تھی اور اس پر راضی نہیں تھی چنانچہ وہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح ختم کر دیا رد کر دیا زیاد زیاد ایوب علی بن غراب قحمس بن حسن عبداللہ بن بریدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت روایت ہے روایت 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 علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد کو طلب فرمایا اور اس کی لڑکی کو اختیار عطا فرما دیا اس پر لڑکی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد صاحب نے جو کچھ کیا وہ مجھ کو منظور ہے لیکن میں اس سے واقف ہونا چاہتی ہوں کیا خواتین کو بھی اس معاملہ میں کسی قسم کا کوئی حق ہے یا نہیں عمرو بن علی یہیہ محمد بن عمرو ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کمواری لڑکی سے اس کے نفس کے بارے میں اجازت اور رضا مندی حاصل کرنا چاہئے اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی اجازت ہے اور اگر انکار کر دے تو اس پر کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے عمرو بن علی محمد بن سوا سعید قطادا یعلا بن حکیم اقریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ممونا بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ سے بحالت احرام نکاح کیا دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ نکاح صرف نامی جگاہ میں ہوا محمد بن منصور سفیان عمر عبی شاع سا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میں مونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حالت احرام میں تھے عثمان بن عبداللہ ابراہیم بن حجاج وہیب ابن جریج پتا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حالت احرام میں نکاح فرمایا انہوں نے اپنے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار عنایت کیا تھا احمد بن نصر عبید اللہ ابن جریج عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حالت احرام میں تھے حارون بن عبداللہ معن مالک حارس بن مسکین ابن قاسم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم نہ تو خود نکاح کرے نہ دوسرے کا نکاح کرائے اور نہ نکاح کا پیغام بھیجے ابو اشعس یزید سعید مطر یعلا بن حکیم نبیح بن وحب عبان بن عثمان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم نہ تو خود نکاح کرے نہ دوسرے کا نکاح کرائے اور نہ نکاح کا پیغام بھیجے قطعباہ عبسر عامش ابو اسحاق ابو الاحوص حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہم کو ضرورت کے موقع پر تشہد پڑھنے کی تعلیم دی ترجمہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ تعالی کے واسطے ہیں ہم اپنے نفسوں کے شر سے اس کی مدد پناہ طلب کرتے ہیں جس کو اللہ تعالی ہدایت فرما دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں عمرو بن منصور محمد بن عیسی یہیہ بن زکاریہ بن ابو زائدہ داوود عمرو بن سعید سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحمد للہ نحمد ونستعین من یهد اللہ فلا مذل لہو ومن یزل اللہ فلا حادی لہو واشہد ان لا الہ اللہ وحد لا شریق لہو واشہد ان محمد عبد ورسول اما بعد آخر تک اسحاق بن منصور عبد الرحمن سفیان عبد العزیز تمیم بن طرف حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دو اشخاص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلام کے سامنے خطبہ پڑھا ایک شخص نے مَنْ يُطِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَاشِدَا وَمَنْ يَعْسِهِمَا فَقَدْ غَوَائِمْ یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی وہ شخص ہدایت یافتہ ہو گیا اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کتنے برے خطیب ہو محمد بن منصور صفیان ابو حازم حضرت صحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بارے میں جو مناسب خیال فرمائیں وہ کر لیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا وہ خاتون دوبارہ کھڑی ہو گئی اور اس نے وہی بات عرض کی یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا اس سے نکاح کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے اس نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم جاؤ اور جستجو کرو چاہے وہ لوہے کی انگوٹھی ہی ہو یعنی مہر کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے چنانچہ وہ شخص رخصت ہو گیا اور اس نے تلاش کیا پھر وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت کیا آیا اور اس نے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی چیز نہیں مل سکی یہاں تک کہ لوہے کی انگوٹھی تک میسر نہیں آسکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو قرآن کریم میں سے کچھ یاد ہے اس شخص نے عرض کیا جی ہاں مجھ کو قرآن کریم کی فلان فلان صورت یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قرآن کریم کی تعلیم کے بدلا بو خاتون تمہارے نکاح ہمیں دے دی جو تم کو یاد ہے یعنی جس قدر قرآن کریم تم کو یاد ہے میں نے اس کے عوض تمہارا نکاح کر دیا قیسہ بن حمد لیس یزید بن ابو حبیب ابو الخیر حضرت اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا شرائط میں سب سے زیادہ حقورہ کرنے کے لائق وہ شرائط ہیں جن کے زریعہ تم لوگ شرم گاہوں کو حلال کرتے ہو عبداللہ بن محمد بن تمیم حجاج ابن جریج سعید بن ابو عیوب یزید بن ابو حبیب ابو الخیر حضرت اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا شرائط میں سب سے زیادہ حقورہ کرنے کے لائق دھو شرائط ہیں جن کے ذریعہ تم لوگ شرم گاہوں کو حلال کرتے ہو اسحاق بن ابراہیم سفیان زہری کرواہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رفاع خورازی کی اہلیہ ایک دن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ میرے شوہر حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ کو تین تلاقیں دے دی تھی جس کے بعد میں نے حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی کر لی لیکن ان کے پاس کپڑے کے پھندنے کی طرح ہے مطلب یہ ہے کہ ان میں عورت کا حق ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ عورت کے قابل نہیں ہیں یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آگئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم چاہتی ہو کہ تم رفاع کے پاس واپس چلی جاؤ لیکن نہیں اس کے واسطے لازم ہے کہ تم اس کا اور وہ تمہارا مزا چکھ لے عمران بن بکار ابو یمان شعیب زہری عرواہ زینب بنت ابی سلمہ حضرت امہ سلمہ امہ حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرماتی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میری بہن سے نکاح کر لیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس طرح سے چاہتی ہو میں نے عرض کیا جی ہاں کیونکہ میں تنہا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی اہلیہ نہیں ہوں جو اس طرح سے خواہش نہ کروں اور پھر اگر میری بہن میرے ساتھ کسی بھلائی میں شرکت کر لے تو یہ کسی دوسرے کی شرکت سے زیادہ بہتر ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تمہاری بہن میرے واسطے حلال نہیں ہے اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اللہ کی قسم ہم ہم نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اگر انہوں نے میرے پاس پرورش نہ پائی ہوتی تو جب بھی وہ میرے واسطے حلال اور جائز نہیں تھی کیونکہ وہ میری دودھ شریک بھتیجی ہے یعنی میں نے اور ابو سلم نے سو بیاہ کا دودھ بیا ہے اس وجہ سے تم لوگ آئندہ اپنی بہن بیٹیاں میرے نکاح کے لئے پیش نہ کرنا وحب بن بیان ابن وحب یونس ابن شہاب اور واہ بن زبیر حضرت زینب بنت ابی سلمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میرے والد کی لڑکی کو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنے نکاح میں کر لیں یعنی ان کی بہن کو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کیا تم اس کو پسند کرتی ہو کہ میں اس سے نکاح کروں انہوں نے عرض عرض کیا کہ جی ہاں اس لیے کہ میں تنہا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی بیوی نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ میں شریک ہو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے واسطے اس طرح کرنا حلال نہیں ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جی ہاں اللہ کی قسم ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم در راہ بنت ابی سلم سے نکاح کا اراد رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کیا ام سلم کی لڑکی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اول تو اس نے میرے پاس پرورش پائی ہے اور اللہ کی قسم اگر وہ پرورش کی ہوئی نہ ہوتی تو جب بھی میرے واسطے حلال نہیں تھی اس لیے کہ ان کے والد حضرت ابو سلم اور میں نے حضرت سوبیا کا دودھ پیا ہے یعنی کہ ہم دونوں دودھ شریک بھائی ہیں تم لوگ اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو میرے نکاح کے واسطے پیش نہ کرو آئندہ اس کا خیال رکھنا اتباہ لیس یزید بن ابو حبیب عراق بن مالک زینب بنت ابو سلمہ حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم ہم نے سنا ہے کہ آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم تر راہ بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے والے ہیں آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کیا حضرت حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں اگر میں نے حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح نہ کیا ہوتا تو جب بھی وہ میرے واسطے حلال نہیں تھی کیونکہ ان کے والد میرے رضاعی بھائی ہیں حناد بن سری عبد حشام اپنے والد سے زینب بنت ابو سلمہ حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کیا آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم میری بہن کی جانب رجحان فرما رہے ہیں یعنی میری بہن کی طرف کیا آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کی رغبت ہے آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تو میں کیا کروں انہوں نے عرض کیا کہ ان سے نکاح کر لیں یہ سن کر آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر خوشی سے راضی ہو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں اس لیے کہ میں تنہا تو آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کی اہلیہ نہیں ہوں چنانچہ میری خواہش ہے کہ کسی دوسرے کے بجائے میری بہن میرے ساتھ بھلائی کے کام میں حصہ دار بن جائے آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے واسطے حلال اور جائز نہیں ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم مجھ کو اس کی اطلاع عملی ہے کہ آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم تر راہ بنت ام سلم کو نکاح کا رشتہ بھیجنے والے ہیں آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر اس نے میرے یہاں پرورش نہیں پائی ہوتی تو جب بھی وہ میرے واسطے حلال نہیں تھی کیونکہ وہ میرے دود شریک بھائی کی لڑکی ہے تم لوگ اپنی لڑکیاں اور بہنیں میرے نکاح کے واسطے نہ تجویز کیا کرو حارون بن عبداللہ معن مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ تھپھی بھتیجی اور بھانجی خالاہ کو ایک شخص کے نگاہ میں اکٹھانا کیا کرو محمد بن یعقوب بن عبدالوحاب بن یحیہ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر بن عوام محمد بن فلیح یونس ابن شہاب قبیسا بن زعیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ترجمہ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے ابراہیم بن یعقوب ابن ابو مریم یحیہ بن عیوب جعفر بن ربیعہ عراق بن مالک عبدالرحمن عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ترجمہ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے کتباہ لیس یزید بن ابو حبیب عراق بن مالک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عبداللہ سلم نے منع فرمایا چار عورتوں کو نکاح میں جمع کرنے کو یعنی ایک تو بھتیجی کو پھوپی کے ساتھ اور دوسرے بھانجی کو خالاہ کے ساتھ مجاہد بن موسی ابن عیینا عمرو بن دینار ابو سلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے منع فرمایا چار عورتوں کو نکاح میں جمع کرنے کو ایک تو بھتیجی کو پھوپی کے ساتھ اور دوسرے بھانجی کو خالاہ کے ساتھ یحیی بن درست ابو اسماعیل یحیی بن ابو کسیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا چار عورتوں کے نکاح میں جمع کرنے کو ایک تو بھتیجی کو پھوپی کے ساتھ اور دوسرے بھانجی کو خالاہ کے ساتھ عبید اللہ بن سعید یحیی حشام محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا نہ تو بھتیجی سے پھوپی پر نکاح کیا جائے اور نہ ہی بھانجی سے خالاہ پر نکاح کیا جائے اسحاق بن ابراہیم محتمر داود بن ابو ہند شعبی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھوپی کی موجودگی میں نہ تو عورت بیوی کی بھتیجی سے نکاح کیا جائے اور نہ ہی خالاہ کی موجودگی میں اس کی بھانجی سے نکاح کیا جائے محمد بن عبد العلہ خالد شعبہ عاصم شعبی جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرمایا پھوپی کی موجودگی میں نہ تو عورت بیوی کی بھتیجی سے نکاح کیا جائے اور نہ ہی خالاہ کی موجودگی میں اس کی بھانجی سے نکاح کیا جائے محمد بن آدم ابن مبارک عاصم شعبی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا پھوپی کی موجودگی میں نہ تو عورت بیوی کی بھتیجی سے نکاح کیا جائے اور نہ ہی خالاہ کی موجودگی میں اس کی بھانجی سے نکاح کیا جائے ابراہیم بن حسن حجاج ابن جریج ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے منع فرمایا کہ نہ تو بھتیجی سے پھوپی پر نکاح کیا جائے اور نہ ہی بھانجی سے خالاہ پر نکاح کیا جائے عبداللہ بن سعید یہیہ مالک عبداللہ بن دینار سلیمان بن یسار اور رواح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ولادت کی وجاہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ پینے کی وجاہ سے بھی حرام ہوتے ہیں یعنی رضاعت کا اور ولادت کا حکم ایک ہی ہے نکاح کے حرام ہونے میں کتیباہ لیس یزید بن ابو حبیب عراق حرواہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کو اطلاع ملی کہ ان کے چچا جن کا نام افلح ہے ان کے پاس آنے کی اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ دودھ کے رشتہ سے ان کے چچا تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پرداہ کر لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اس بات کی اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم ان سے پرداہ نہ کرو کیونکہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اس قدر لوگ محرم بن جاتے ہیں جتنے کہ نسب کی وجہ سے محرم بن جاتے ہیں محمد بن بشار یہیہ مالک عبداللہ بن ابو بکر عمراہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا دود پلانے سے اتنے ہی رشتے حرام ہوتے ہیں کہ جتنے رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں محمد بن عبید علی بن حاشم عبداللہ بن ابو بکر اپنے والد سے عمراہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا دود پینے یا پلانے کی وجہ سے اس قدر رشتے حرام ہوتے ہیں کہ جس قدر رشتے ولادت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں حناد بن سری ابو مطاویہ عمش سعد بن عبیدہ ابو عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کیا سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم قبیلہ بنو حاشم کو چھوڑ کر قریش کی ہی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کیا تمہاری نگاہ میں کوئی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں حضرت حمزہ کی لڑکی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے دود شریک بھائی کی لڑکی ہے اس لیے وہ میرے لیے حلال نہیں ہے ابراہیم بن محمد یہیہ ابن سعید شعباہ قطاداہ جابر بن زید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے کہا گیا تو فرمایا وہ میرے دود شریک بھائی کی لڑکی ہے عبداللہ بن سباہ عبداللہ محمد بن سوا سعید قطاداہ جابر بن زید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے حضرت حمزہ کی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے کہا گیا تو فرمایا وہ میرے دود شریک بھائی کی لڑکی ہے اور یہ کہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب کی وجاہ سے حرام ہوتے ہیں حارون بن عبداللہ معن مالک حارس بن مسکین ابن قاسم مالک عبداللہ بن ابو بکر امراہ حضرت عائشہ سدیقاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی کی جانب سے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی گئی تھی قشر رضاعت معلومات یعنی دس گھونٹ معلوم اور حارس نامی ایک شخص کی روایت میں ہے قشر رضاعت معلومات یعنی حرام ان دس گھونٹ کا معلوم ہے کہ یہ حرام کرتے ہیں نکاح کو پھر پہلی آیت کریمہ اس آیت کریمہ سے منسوخ ہو گئی خمس معلومات یعنی پانچ قطرات معلوم پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وہ آیت قرآن کریم میں دلاوت کی جاتی رہی عبداللہ بن صباح بن عبداللہ محمد بن صباح سعید قطاداہ عیوب سوال ابو خلیل حبداللہ بن حارس بن نوفل ام فضل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دودھ کے رشتوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دودھ ایک یا دو مرتبہ پستان چوس لینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل کرتا حدیث میں لفظ املا جاہ کے بجائے لفظ مساہ منقول ہے شعیب بن یوسف یحیہ ہشام اپنے والد سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون سابق کے مطابق ہے زیاد بن عیوب ابن علیہ عیوب ابن ابو ملیک عبداللہ بن زبیر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون سابقا حدیث کے مطابق ہے محمد بن عبداللہ بن بزیع یزید ابن زریع سعید قطادا ابراہیم بن یزید حضرت شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دود چاہے کم پیا ہو یا زیاد اس سے نکاح حرام ہو جاتا ہے نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک یا دو گھونٹ نکاح کو حرام نہیں کرتے حناد بن سری ابو احوس اشعس بن ابو شعصہ اپنے والد سے مسروق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میرے پاس ایک آدمی بیٹا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ بات ناغوار محسوس ہوئی اور میں نے آپ صلی اللہ اللہ علیہ و علیہ وسلم کے چہراح انور پر اساہ اور ناراضگی کے آثار دیکھے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ و علیہ وسلم یہ شخص میرا دودھ شریک بھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھ لیا کرو کہ تمہارے بھائی کون کون ہیں آپ صلی اللہ ہوں علیہ و علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مزید یہ جملے ارشاد فرمائے کہ تمہاری بہن کون کون سی ہیں کیونکہ دودھ کے رشتہ کا اعتبار اس صورت میں ہے کہ اس سے بھوک ختم ہو جائے حارون بن عبداللہ معن مالک عبداللہ بن بکر عمراہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میرے پاس تشریف فرما تھے اور میں نے ایک آدمی کو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں داخل آہ کی اجازت حاصل کرتے ہوئے سنا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و رسول یہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے مکان میں داخل آہ کی منظوری مانگ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ میری رائے میں وہ شخص حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا ہے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اگر فلان آدمی زندہ ہوتا تو وہ میرا دودھ شریک چچا ہوتا اور وہ میرے گھر آیا کرتا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ کے رشتہ کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو کہ ولادت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں اسحاق اسحاق ابراہیم عبدالرزاق ابن جریج عطا حرواہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے دودھ شریک چچا ابو جعد رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر آئے تو میں نے ان کو واپس کر دیا حضرت حشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی گنیت ابو قیس تھی پھر جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا کا تذکراہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دے دو عبدالوارس بن عبدالوارس بن عبدالوارس اپنے والد سے عیوب وحب بن قیسان رواح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو قیس کے بھائی نے پردہ کی آیت کریمہ کے نزول کے بعد میرے مکان پر آنے کی اجازت حاصل کرنا چاہی تو میں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا چنانچہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس بات کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو اجازت دے دو کیونکہ وہ تمہارے چچا ہیں میں نے عرض کیا مجھ کو دودھ عورت نے پلایا تھا مرد نے نہیں پلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے چچا ہیں اور وہ تمہارے یہاں آسکتے ہیں یعنی ان سے تمہارا پرداہ نہیں ہے حارون بن عبداللہ معن مالک ابن شہاب حرواہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو قیس کے بھائی افلاح نے جو میرے دودھ شریک چچا تھے میرے یہاں آنے کی اجازت حاصل کی تو میں نے ان کو گھر میں داخلہ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا چنانچہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تم ان کو اجازت دے دو اس لیے کہ وہ تمہارے چچا ہیں اگرچہ دود شریک ہی سہی حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ یہ حکم پرداح سے متعلق حکم نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے عبدالجبار بن حلا سفیان زہری حشام بن عروہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے چچا افلاح نے پرداح کی آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد میرے گھر داخل ہونے کی اجازت چاہی تو میں نے ان کو اجازت دینے سے انکار کر دیا پھر جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کو اجازت دے دو کیونکہ وہ تمہارے چچا ہیں اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو تو عورت نے دودھ پلایا تھا نہ کہ کسی مرد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور تمہارا دائیں ہاتھ خاک آلود ہو یعنی تمہارا بھلا ہو اس لیے کہ وہ تمہارے چچا ہیں ربیع بن سلیمان بن داوود ابو اسود اسحاق بن بکر بکر بن مزر جعفر بن ربیعہ قراق بن مالک قرواہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو قیس کے بھائی افلاح نے میرے یہاں داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو میں نے کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے تریافت کیے بغیر منظوری نہیں دے سکتی اس وجہ سے جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ ابو قیس کے بھائی افلاح نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ان کو اجازت دے دو کیونکہ وہ تمہارے چچا ہیں میں نے عرض کیا مجھ کو تو ابو قیس کی بیوی نے دودھ پلایا تھا کسی مرد نے نہیں پلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ان کو اجازت دے دو کیونکہ وہ تمہارے چچا ہیں یونس بن عبدالعلا ابن وحب مخرمہ بن بکیر اپنے والد سے حمید بن نافع زینب بنت ابی سلمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سہلا بنت سحیل رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں سالم کے گھر آنے پر ابو حزی فاہ کے چہرا پر غصا اور ناغواری کے آثار محسوس کرتی ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کو اپنا دودھ پلا دو انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو ایک داڑھی والے شخص ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو دودھ پلا دو اس طریقہ سے ابو حزیفہ کے چہراح پر غصاح کے آثار ختم ہو جائیں گے سہلاح فرماتی ہے اس کے بعد میں نے ان کے چہراح پر کبھی وہ بات نہیں دیکھی عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن سفیان اپنے والد سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سہلاح بنت حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سالم کے اپنے پاس داخل ہونے پر حضرت ابو حزیفہ کے چہراح پر غصہ کے آثار دیکھتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو اپنا دودھ پلا دو انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو بڑے آدمی ہیں ان کو کس طریقہ سے دودھ پلاوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا مجھ کو اس کا علم نہیں کہ وہ آدمی ہے پھر وہ اس کے بعد دوسری مرتبہ آئیں اور عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنایا ہے اس کے بعد میں نے ابو حزیفہ ہمیں ناپسندیدگی کی کوئی بات نہ دیکھی آحمد بن یاہیہ ابن وزیر ابن وحب سلمان یاہیہ ربیعہ قاسم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ابو حزیفہ کی بیوی کو حکم دیا کہ وہ سالم کو دودھ پلائے جو کہ ابو حزیفہ کا مولا تھا تاکہ وہ خود کو اس پر حرام کر دے پس اس کی بیوی نے اسے دودھ پلا دیا حالانکہ وہ جوان مرد تھا راوی حدیث ربیعہ کہتے ہیں کہ یہ صرف سالم کے لئے رخصت تھی حمید بن مسعدہ سفیان ابن جریج ابن ابی ملیکاہ قاسم بن محمد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت ساحلہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و رسول رسول ہمار ہمار یہاں سالم کا آنا جانا ہے اور کچھ سمجھنے اور جاننے لگا ہے جو مرد سمجھتے اور جانتے ہیں آپ صلی اللہ بہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اسے اپنا دودھ پلا کر خود کو اس پر حرام کر دو حضرت ابن ابی ملاقاہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سننے کے بعد ایک سال تک بیان نہیں کی پھر جس وقت میری حضرت قاسم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس سے نہ ڈرو بلکہ تم اس کو نقل کرو عمرو بن علی عبد الوحاب عیوب ابن ابی ملاقاہ قاسم حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا سالم حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی کے ساتھ ان کے مکان میں رہا کرتے تھے ایک ایک روز حضرت سہیل کی صاحب زادی حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سالم آقل بالغ ہو گئے ہیں اور ہمارے یہاں وہ آتے رہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی آمد حضرت ابو حزیفہ کے قلب پر ناغوار گزرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم اس کو دودھ پلا کر خود کو اس پر حرام کر لو چنانچہ انہوں نے سالم کو دودھ پلایا اور اس طریقہ سے حضرت ابو حزیفہ کے قلب سے بھی وہ بات نکل گئی پھر کچھ روز کے بعد دوسری مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میں نے اس کو دودھ پلایا تھا چنانچہ حضرت ابو حزیفہ کے قلب سے وہ بات نکل گئی یونس بن حبد العلا ابن وحب یونس مالک ابن شہاب حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ تمام ازواج متحارات نے انکار فرمایا اور فرمایا کہ اس دودھ کے رشتہ کی وجہ سے کسی کو مکان میں داخل آہ کی اجازت نہیں دینا چاہیے اس دودھ کے رشتہ سے یہ مطلب ہے کہ بڑی عمر میں جو کسی کو دودھ پلایا جائے تو اس کی وجہ سے کسی کو مکان میں داخل آہ کی اجازت نہیں ہو سکتی اور تمام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کی قسم حضرت صاحلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حکم فرمایا گیا تھا وہ حکم خاص سالم سے متعلق تھا اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اس دودھ کے رشتہ کی وجہ سے کوئی شخص ہمارے مکان میں داخل نہ ہو اور نہ ہم کسی کو اس رشتہ کی وجہ سے گھر میں دیکھیں عبد المالک بن شعیب بن لیس اپنے والد سے جدی اقیل ابن شہاب ابو عبیدہ بن عبداللہ بن زمحہ زینب بنت ابی سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی سابقا حدیث کی مانند یہ حدیث منقول ہے عبیداللہ اسحاق بن منصور عبدالرحمن مالک ابو اسود عرواہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جداماہ بنت وحب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ارادہ کیا تھا کہ دودھ پلانے کی مدت میں بیوی سے صحبت کرنے کی ممانعت کر دوں لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ اہل فارس اور اہل روم بھی اسی طریقہ سے کیا کرتے ہیں اور اس سے ان کی اولادوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا حضرت عصحاق کی روایت میں یس نعوہو کی جگاہ یس نعو نعو ہے اسماعیل بن مسعود حمید بن مسعدا یزید بن زریع ابن عون محمد بن سیرین عبد الرحمن بن بشر بن مسعود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں عزل سے متعلق تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریابت فرمایا کیا بات ہے ہم لوگوں نے عرض کیا کہ کسی کی بیوی ہے اور وہ اس سے صحبت کرتا ہے لیکن وہ شخص نہیں چاہتا کہ اس کو حمل قرار پائے پھر اسی طریقہ سے کوئی آدمی اپنی باندی سے صحبت کرتا ہے لیکن وہ شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو اس سے حمل قرار پائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس طریقہ سے نہ کرو تو کیا نقصان ہے اس لیے کہ حمل تو مقدر کی وجہ سے ہی قرار پاتا ہے محمد بن بشار محمد شعباہ ابو فیض عبداللہ بن مراح حضرت ابو سعید زوراقی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عضل کے بارے میں سوال کیا اور عرض کیا میری بیوی بچہ کو دودھ بلاتی ہے اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ اس کو حمل قرار پائے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقدیر میں لکھا ہے کہ رحم میں کیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا یا عقوب بن ابراہیم یا یا حشام اپنے والد سے حجاج بن حجاج حضرت حجاج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سے حق رضاعت کس طریقہ سے ادا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ پلانے والی کو ایک غلام یا باندی دینے سے علی بن حجر اسماعیل عیوب ابن ابو ملیکاہ عبید بن ابو مریم اقباہ بن حارس حضرت اقباہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا تو ایک کالے رنگ کی عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اس پر میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور میں نے بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے چہراح انور پھیر دیا میں دوسری جانب سے آیا اور ارز کیا کہ وہ جھوٹی عورت ہے آپ صلی اللہ آہو علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ہم کیسے مان لیں کہ وہ جھوٹی ہے حالانکہ وہ کہتی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے تم اس کو چھوڑ دو احمد بن حثمان بن حکیم ابو نعیم حسن بن سوالح سدی عدی بن ثابت حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مامو سے ملاقات کی تو ان کے پاس ایک جھنڈا تھا میں نے عرض کیا کہ تم کس طرف جا رہے ہو انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک اس قسم کے شخص کی گردن اتارنے کے واسطے روانہ فرمایا ہے کہ جس نے اپنے والد کی وفات کے بعد اس کی اہلیہ سے نکاح کر لیا ہے عمرو بن منصور عبداللہ بن جعفر عبیداللہ بن عمرو زید عدی بن ثابت حضرت یزید بن برا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا سے ملاقات کی تو ان کے پاس ایک جہنڈا تھا میں نے دریافت کیا تمہارا کس جگہ جانے کا ارادہ ہے تو فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھ کو ایک ایسے آدمی کی جانب بھیجا ہے کہ جس نے کہ اپنے والد کی عورت سے شادی کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھ کو حکم فرمایا ہے کہ میں اس شخص کی گردن اتار لوں اور میں اس شخص کا مال غزب کر لوں محمد بن عبد العلا یزید بن زریع سعید قطاداہ ابو خلیل ابو القماہ حاشمی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اوتاس کی جانب لشکر روانہ فرمایا جو کہ طائف میں ایک جگہ کا نام ہے پھر دشمن سے مقابلہ ہوا اور انہوں نے ان کو مار ڈالا اور ہم لوگ مشرقین پر غالب آگئے اور ہم کو باندیاں ہاتھ لگ گئیں اور ان کے شوہر جو کہ آل یاہیہ عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے نکاح شغار سے ممانعت فرمائی حمید بن مسعدہ بشر حمید حسن حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام میں جلب اور جنب اور شغار نہیں ہے علاوہ عزین کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کا مال چھینے گا تو اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں علی بن محمد بن علی محمد بن کسیر فزاری حمید انس رضی اللہ تعالی عنہ اس سند سے بھی حدیث سابق جیسی روایت مروی ہے صاحب کتاب کہتے ہیں یہ حدیث خطا فاحش ہے روایت وہی صحیح ہے جو بشر سے مروی ہے حارون بن عبداللہ معن مالک نافع حارس بن مسکین ابن قاسم مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نکاح شغار کی ممانعت فرمائی اور شغار کی وضاحت یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی صاحب زادی کو کسی دوسرے کے نکاح میں اس شرط سے دے کہ وہ دوسرا شخص بھی اپنی صاحب زادی کا اس سے نکاح کرے گا اور دونوں خواتین کا مہر کچھ بھی نہ ہو محمد بن ابراہیم عبد الرحمن بن محمد بن سلام اسحاق عزرق عبید اللہ ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے منع فرمایا شیغار سے اور حضرت عبید اللہ جو کہ اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اس حدیث شریف میں شیغار کے معنی یہ ہیں کوئی شخص اپنی لڑکی کا نکاح اس شرط کے ساتھ کرے کہ دوسرا شخص اپنے بہن کا یا لڑکی کا اس شخص سے نکاح کرے اور مہر ایک دوسرے کے نکاح کے عوض ہو قطباہ یا عقوب ابو حازم حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی قدمت اقدس میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کو اچھی طرح سے نظر اٹھا کر دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اپنا سر مبارک نیچے کی جانب فرما لیا اس خاتون نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس کو کچھ نہیں فرماتے تو وہ خاتون بیٹھ گئی کہ اس دوران وہ شخص جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے صحابہ کرام میں سے تھا وہ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اگر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اس خاتون کی خواہش نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس خاتون کا مجھ سے نکاح فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دریات فرما کہ تمہارے پاس کچھ موجود ہے اس شخص نے عرض کیا کہ نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مجھ کو کچھ بھی میسر نہیں یعنی میں بالکل خالی ہوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا دیکھو تم جا کر لاؤ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اگرچہ تمہارے پاس لوہ کی انگوٹھی ہی ہو چنانچہ وہ شخص واپس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ کی قسم یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مجھ کو تو لوہ کی انگوٹھی تک نصیب نہیں ہو سکی البتہ یہ میرا تہبند ہے میں اس کو آدھا دے دوں گا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا یہ تمہارا تہبند لے کر کیا کرے گی اگر تم اس کو پہن لو تو اس کے واسطے کچھ بھی نہیں اور اگر وہ پہن لے تو تم ننگے رہ جاؤ چنانچہ وہ شخص کافی دیر تک اس طرح سے بیٹھا رہا پھر اٹھ کر چل دیا پھر جاتے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے اس کی طرف دیکھا چنانچہ اس کو بلائیا گیا جس وقت وہ شخص حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے اس شخص سے دریافت فرما فرما کہ تم کو قرآن کریم کا کچھ علم ہے یعنی کیا تم قرآن کریم کی تعلیم دے سکتے ہو اس شخص نے عرض کیا کہ مجھ کو فلان فلان صورت یاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا کہ تم وہ صورت مجھ کو زبانی پڑھ کر سنا سکتے ہو اس شخص نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا میں نے اس خاتون کو تمہارے قبضہ میں کر دیا یعنی اس عورت کا نکاح تم سے کر دیا اس قرآن کریم کے عوض جو کہ تم کو یاد ہے قطبہ محمد بن موسیٰ عبداللہ بن عبداللہ بن عبوت الحاہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبوت الحاہ نے حضرت امہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا اور ان دونوں کے درمیان اسلام تھا چنانچہ امہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عبوت الحاہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے قبل اسلام قبول کیا اس کے بعد عبوت الحاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح بھیجا امہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں تو اسلام قبول کر چکی اگر تم بھی اسلام قبول کر لو تو میں تم سے نکاح کر لوں گی پھر وہ مسلمان ہوئے اور ان کا مہر اسلام مقرر ہوا محمد محمد نظر بن مسابر جعفر بن سلیمان ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا پیغام پھیجا امہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تم رد کرنے کے لائق نہیں ہو یعنی تمہاری گزارش منظور ہوگی مگر اس وجہ سے کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں میرے واسطے حلال اور جائز نہیں ہے کہ میں تم سے نکاح کروں البتہ اگر تم اسلام قبول کر لو پس تمہارا اسلام قبول کرنا تمہارا مہر ہوگا یعنی میں مہر کسی دوسری چیز کا مقرر نہیں کرتی صرف تمہارا اسلام قبول کرنا ہی مہر ہے اور میں تم سے کچھ اور نہیں مانگتی پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مہر وہی رہا اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالی انہوں جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں کے بعد حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی عورت نہیں سنی کہ جس کا مہر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا سے زیادہ باعزت ہو اس لیے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا کا مہر اسلام تھا اور اسلام سے زیادہ باعزت کون سی چیز ہو سکتی ہے اور حضرت ابو تلحاہ نے ان سے صحبت کی اور حضرت ام سلیم سے بچے بھی پیدا ہوئے قطیباہ ابو عواناہ قطاداہ عبدالعزیز انس بن مالک حا قطیباہ حماد ثابت شعیب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد فرمایا اور ان کے آزاد کرنے کو ان کا مہر مقرر فرمایا محمد بن رافع یحی بن آدم سفیان حا عمر بن منصور ابو نعیم سفیان یونس ابن حبحاب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد فرمایا اور آزادی کو اس بیوی کا مہر مقرر فرمایا یا عقوب بن ابراہیم ابن ابو زائدہ سوالہ بن سوالہ عامر ابو برداہ بن ابو موسیٰ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن کو دو گناہ ثواب ہے پہلے تو وہ شخص جس کے پاس باندی ہو اور اس شخص نے اس کو عدب سکھلایا جیسا کہ عدب سکھلانے کا حق ہے اور تعلیم دی جیسا کہ تعلیم دینے کا حق ہے یعنی علم اور عدب میں اس کو قابل اور لائق بنایا اور آزاد کرنے کے بعد اس سے شادی کرے اور دوسرا غلام جو کہ اپنے آقا کا حق ادا کرے اور تیسرا اہل کتاب جو کہ ایمان لے آیا ہو حناد بن سری ابو زبید قبصر بن قاسم مترف قامر ابو بردا حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنی باندی کو آزاد کیا اور پھر اس سے نکاح کر لیا تو اس شخص کے واسطے دو گنا ثواب ہے یعنی ایک تو آزاد کرنے کا اور دوسرے اس سے شادی کرنے کا یونس بن عبد العلا سلیمان بن داوود ابن وحب ابن شہاب حضرت قروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس آیت کریمہ وَإِن خِفْتُمْ اللَّهِ تُقْسِتُوْ فِي الْيَتَامَا فَنْكِحُوْ مَا کرو مال میں حصہ رکھتی ہیں جو مال کے ان کے وراثہ کو ملا ہے ان کے سبب کی وجہ سے ان کے اولیاء نے ان کی صورت اور دولت دیکھ کر اس طریقہ سے چاہا کہ ان کو اپنے نکاح میں کر لیں لیکن اس قدر مہر سے جس قدر ان کو غیر شخص دے سکتا ہے یعنی خود ان سے نکاح نہ کریں اور دوسرے لوگوں سے ان کا نکاح کر دیں تو دوسرا مہر زیادہ دے گا لیکن عورت کے ولی چاہتے کہ ان کے ساتھ نائنصافی کر کے کچھ مہر پر خود ان سے نکاح کر لیں اللہ تعالی کی جانب سے ان کی ممانعت نازل ہوئی اور ان کے ساتھ کم مہر پر نکاح کرنے سے ممانعت فرمائی گئی اور حکم ہوا کہ اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تم انصاف کرو ورنہ جس کو تمہارا دل چاہے وہ کرو اور ان کے علاوہ پھر حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعہ کے بعد فرمایا کہ لوگوں نے دریافت کیا یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے دریافت کیا پھر اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ ویستفتون کا فی النسائی قل اللہ یفتی کم فی ہن الہ قول ہی و ترغبونا ان تنکیح ہن ترجمہ لوگ تم سے رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے بارے میں تم کہہ دو کہ ان سے متعلق اللہ تعالی تم کو حکم فرماتا ہے اور وہ آیات بھی جو کہ قرآن کریم میں سے تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور جو ان یتیم لڑکیوں سے متعلق ہیں جن کو کہ تم ان کا مقرر کردہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے میں تم لوگ رغبت رکھتے ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ گزشتہ آیت کریمہ میں مذکور آیات سے مراد پہلی آیت کریمہ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُوْ فِي الْيَتَامَ فَنْكِحُوْ مَا دُعَبَا لَكُمْ تیم لڑکیوں سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا گیا کہ جن کی جانب ان کی دولت کی وجہ سے رغبت تھی اور ان سے اس شرط پر نکاح کر سکتے ہو کہ ان کے مہر میں تم انصاف سے کام لو اسحاق بن ابراہیم عبدالعزیز بن محمد یزید بن عبداللہ بن حاد محمد بن ابراہیم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے باراہ ہوکیاہ اور نش مہر مقرر فرمائے اور اس کی مقدار پانچ سو درہم مقرر ہوئی محمد بن عبداللہ بن مبارک عبدالرحمن بن مہدی داوود بن قیس موسی بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے دور مبارک میں دس اوقیاہ مہر مقرر تھا علی بن حجر بن یاس بن مقاتل بن مشمرق بن خالد اسمعیل بن ابراہیم عیوب ابن عون سلمہ بن القما حشام بن حسان محمد بن سیرین سلمہ ابن سیرین حضرت ابو عجفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیان فرمایا خبردار تم لوگ خواتین کے مہر میں حد سے تجاوز نہ کیا کرو کیونکہ اگر یہ کام دنیا میں کچھ عزت کا ہوتا یا اللہ تعالی کے نزدیک پرہیز گاری کا کام ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تم سب سے پہلے اس کے حق دار ہوتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ازواج متحرات میں سے کسی کا اور کسی لڑکی کا مہر اس سے زیادہ یعنی جس کی مقدار باراہ اوقیا ہوتی ہے مقرر نہیں فرمائی اور انسان اپنی اہلیہ کے سلسلہ میں حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو اپنی بیوی سے دشمنی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تمہارے واسطے مشک کی رسی کے واسطے بھی مسیبت برداشت کی یعنی تمہارے واسطے میں نے سخت تکلیف برداشت کی اور ایک دوسری روایت میں قلق قرباہ کا لفظ ہے یعنی مجھ کو پسینہ آگیا حضرت ابو عجفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایک لڑکا تھا مولد یعنی خاص قرب نہ تھا تو میں نہیں سمجھ سکا کہ کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگ ایک دوسری بات کہتے ہیں کہ تم لوگوں کا اگر کوئی شخص جنگ میں قتل کر دیا جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ شخص شہادت کی موت مرا ہے ممکن ہے کہ اس شخص نے اپنے اونٹ کی سرین پر وزن لادا ہو یا اونٹ کے کجاوے پر سونے چاندی کی تجارت کی ہو یعنی اس شخص کی نیت خالص جہاد کی نہ رہی ہو بلکہ دنیا حاصل کرنا مقصود ہو تو تم اس طریقہ سے نہ کہو بلکہ اس طریقہ سے کہو کہ جس طریقہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرماتے تھے جو شخص اللہ کے راستہ میں مارا جائے یا قتل ہو جائے تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا اور تم لوگ کسی خاص آدمی سے کوئی بات نہ کہو اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ اس شخص کی کیا نیت تھی حباس بن محمد دوری علی بن حسن بن شقیق عبداللہ بن مبارک معمر زہری عرواح بن زبیر حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان سے نکاح فرمایا اور وہ ملک حبشاہ میں تھی وہاں کے بادشاہ نے کہ جس کا نام نجاشی تھا نکاح کرنے کے بعد جہیز وغیرہ اپنی جانب سے دے دیا اور مہر چار ہزار مقرر فرمایا اور شراح بیل بن حسانہ کے ساتھ دے کر بھیج دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حضرت امہ حبیبہ اپنی اہلیہ معترما کو مہر کا کوئی حصہ نہیں بھیجا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی اور دوسری ازواج متحرات کا مہر چار سو ترہم تھا محمد محمد سلم حارس بن مسکین ابن قاسم مالک حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد عبد رحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حاضر ہوئے اس وقت ان کے کپڑے یا جسم پر زرد رنگ کا دھباہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انساری عورت سے نکاح کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم نے کیا مہر ادا کیا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ایک نواح یعنی خجور کی گھٹلی کے وزن کے بقدر سونا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم ولی ماہ ضرور کرو چاہے ایک بکری کا ہی ولی ماہ ہو اسحاق بن ابراہیم نظر بن شمیل شعباہ عبد العزیز بن صحیب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے تھے کہ مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دیکھا کہ شادی کی مسررت کا نشان ہے میں نے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے عرض کیا کہ میں نے شادی کر لی ہے ایک انساری خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے مہر کس قدر مقرر کیا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ایک نواح سونے کے بقدر حلال بن علا حجاج ابن جریج عمرو بن شعیب عبداللہ بن محمد بن تمیم حجاج ابن جریج عمرو بن شعیب اپنے والد سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جس خاتون نے مہر پر نکاح کیا یا جس خاتون نے بکشش پر نکاح کیا یعنی بکشش کے وعدہ پر نکاح کیا تو یہ چیزیں عورت کی ہیں اور جو کچھ نکاح کے بعد ہوگا وہ دینے والے شخص کا حق ہے اور انسان کی عظمت اور عزت بیٹی اور بہن کی وجہ سے ہے یعنی اگر لڑکی اور بہن کو دوسرے کے نکاح میں دینے یا اپنے نکاح میں ان کو لانے سے خوش رکھے گا تو ایسا شخص معاشرہ میں قابل تعریف سمجھا جائے گا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن ابو سعید عبد الرحمن بن عبداللہ زائدہ بن قداماہ منصور ابراہیم حضرت القماہ اور حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک مقدمہ پیچ ہوا اور وہ اس طرح کا تھا کہ ایک شخص نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور نکاح میں کسی قسم کا مہر ذکر نہیں کیا گیا یعنی مہر کچھ مقرر نہیں ہوا اور وہ شخص عورت سے ہم بستری کیے بغیر فوت ہو گیا یہ بات سن سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں سے دریافت کرو کہ اس مسئلہ میں کوئی حدیث شریف ہے یا نہیں لوگوں نے عرض کیا ہم کو اس کے بارے میں علم نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی عقل سے اس مسئلہ میں بیان کروں گا اگر ٹھیک ہوا تو اللہ تعالی کی جانب سے ہے یہ کہہ کر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو مہر مثل عدا کیا جانا چاہیے یعنی جس طریقہ سے مہر اس خاتون کے خاندان اور قبیلہ میں دوسری خواتین کا ہے جو کہ اس خاتون کی ہم عمر ہیں اس خاتون کا بھی اس طرح کا مہر ہے بغیر کسی زیادتی اور کمی کے اور اس خاتون کا حصہ اس کے ترکاہ میں بھی ہے اور اس کو حد سے بھی گزرنا چاہیے یہ بات سن کر ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اسی طریقہ سے ہماری بیوی کا ایک مقدمہ حقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فیصلہ فرمایا تھا اس خاتون کو بردع بنت واشق کہتے تھے اس نے اس شخص سے نکاح کیا پھر وہ شخص مر گیا اور اس کو عورت سے صحبت کرنا بھی نصیب نہیں ہوا پھر اس شخص سے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک اس قسم کے مہر کا حکم فرمایا جو کہ اس خاتون کے یہاں یعنی اس کے خاندان کی دوسری خواتین کا مہر تھا اور اس خاتون کو وراست میں شامل فرمایا اور اس خاتون کے واسطے قدت کا حکم فرمایا یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ اکبر فرمایا یعنی اس فیصلہ سے ان کو مسرط ہوئی کہ انہوں نے صحیح فیصلہ فرمایا حضرت امام نسائی نے فرمایا کہ اس حدیث شریف میں اسود کا تذکراہ قلاوہ زائدہ کسی کسی سے منقول نہیں ہے احمد بن سلیمان یزید سفیان منصور ابراہیم حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک خاتون کا مقدمہ پیش ہوا اور اس خاتون کا مہر مقرر نہیں تھا اور اس کا شوہر بغیر صحبت کے ہی فوت ہو گیا لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس مسعالہ کے دریافت کرنے کے واسطے تقریبا ایک ماہ تک پھرتے رہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فتوہ نہ دیا آخر ایک دن فرمانے لگے کہ میری رائے ہے کہ اس خاتون کا مہر اس کے خاندان کی خواتین جیسا ہے نہ تو کم اور نہ ہی زیادا اور اس کے واسطے وراست بھی ہے اور اس کو عدد کرنا ضروری ہے حضرت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بات اور ان کے فیصلہ پر حضرت ماقل بن سنان نے شہادت دی اور کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بروع بنت واشق کے مقدمہ کا اسی طریقہ سے فیصلہ فرمایا تھا جیسا کہ تم نے فیصلہ کیا اسحاق بن منصور عبد الرحمن سفیان فراس شعبی مسروق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے مقدمہ میں فیصلہ فرمایا کہ جس نے ایک خاتون سے نکاح کیا تھا اور نہ تو اس نے مہر مقرر کیا تھا اور نہ اس نے ہم بستری کی تھی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کا حکم فرمایا کہ ایسی خاتون کو مہر دلایا جائے اور اس کو ترکا بھی دلایا جائے اور اس پر عدت کرنا لازم ہے یہ بات سن کر حضرت مہر مہر بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صد اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واشق کی لڑکی برواع کے جھگڑے میں اسی طریقہ سے فیصلہ فرمایا تھا اسحاق بن منصور عبد الرحمن سفیان منصور ابراہیم القماہ ابن مسعود سے بھی اس مضمون کی روایت منقول ہے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے علی بن حجر علی بن مسحر دابود بن ابی ہند شعبی حضرت القماہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کسی قوم کے کچھ لوگ آئے اور عرض کرنے لگے کہ کسی شخص نے کسی خاتون سے نکاح کیا تھا اور نہ تو اس کا مہر مقرر کیا تھا اور نہ اس سے ہم بستری کی تھی اور اس شخص کا اس طریقہ سے انتقال ہو گیا یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اس طرح کی مشکل بات اور مشکل سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے مجھ سے نہیں دریافت کیا تھا اس وجہ سے تم کسی دوسرے شخص کے پاس چلے جاؤ غرض ان لوگوں نے ایک ماہ تک پیچھا کیا اور آخر کار عرض کرنے لگے ہم لوگ اب کس کے پاس جائیں اور مسعلاح کا حکم کس سے دریافت کریں اور ہماری نظر میں تو صحابہ کرام میں سے آپ جیسا صاحب علم اور بزرگ اس شہر میں کوئی نہیں ہے یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اب میں اپنی رائے کے زور سے حکم کرتا ہوں اگر حکم درست ہوا تو اللہ تعالی کی جانب سے ہے جو کہ وحدہ لا شریک علا ہو ہے اور اگر غلط ہو تو یہ میری اور شیطان کی غلطی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و دونوں دونوں غلطی سے بلکل بری ہیں میری رائے میں ایسی خاتون کو مہر دینا چاہیے کہ جس قدر اس کے خاندان کی خواتین کا مہر ہے نہ تو اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ اور اس خاتون کے واسطے وراست بھی ہے اور اس کو عدت گزار نہ چاہیے چار ماہ اور دس دن اور کہا کہ یہ مسئلہ قبیلہ اسجع کی موجود دی میں دیا گیا پھر اٹھ کھڑے ہوئے سب لوگ اور کہنے لگے کہ ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اس قسم کا فیصلہ فرما دیا ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری برادری کی ایک عورت کا فیصلہ فرمایا تھا راوی راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر کبھی خوش و خرم نہیں دیکھا کہ جس قدر اس دن ان کو خوش و خرم دیکھا مگر اسلام قبول کرنے کے وقت میں اس لیے کہ ان کی رائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کے مطابق ہو گئی حارون بن عبداللہ معن مالک ابو حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی جان کی بخشش دے رہی ہوں وہ عورت یہ جملہ کہہ کر کھڑی ہو گئی اور دیر تک کھڑی رہی اس دوران ایک شخص اٹھا اور عرض کرنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ ہوں علیہ وآلہ وسلم کو اس خاتون کی خواہش نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاتون کا مجھ سے نکاح فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے کچھ بھی میسر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ جاؤ تم تلاش کر لاؤ اگرچہ کوئی لوہ کی انگوٹی ہی کیوں نہ ہو وہ ڈھونڈنے گیا تو کچھ نہ پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو قرآن کریم آتا ہے اس نے کہا جی ہاں مجھ کو یہ صورتیں یاد ہیں اور اس شخص نے ان صورتوں کا نام لیا مجھ 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 شعباہ ابو بشر خالد بن عرفتاہ حبیب بن سالم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے واسطے کہ جس نے اپنی بیوی کی باندی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا یہ فرمایا تھا کہ اگر حلال کر دی تھی اس عورت نے وہ باندی اس شخص یعنی زنا کرنے والے کے لئے تو میں اس صورت میں اس زانی کو سو کوڑے ماروں گا اور اگر اس عورت نے یعنی زانی کی بیوی نے وہ باندی زانی کے لئے حلال نہیں کی تھی تو میں اس کو سنگسار کروں گا محمد بن معمر حبان عبان قطاداہ خالد بن عرفتاہ حضرت حبیب بن سالم رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کی خدمت میں ایک مقدمہ حقیش ہوا اور وہ اس شخص کا تھا کہ جس کا نام عبد الرحمن تھا اور لوگوں نے اس کا نام کرکور بھی رکھ لیا تھا وہ جھگڑا یہ تھا کہ وہ شخص اپنی بیوی کی باندی سے ہم بستری کر بیٹھا حضرت نعمان بن بشیر فرمانے لگے کہ میں اس مقدمہ کا فیصلہ اس طرح سے کروں گا کہ جس طریقہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا اور حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا کہ اگر تیرے واسطے وہ باندی حلال کر دی تھی تو میں تمہیں کوڑے ماروں گا ورنہ پھر میں تجھ کو سنگسار کروں گا آخر کار اس کو سو کوڑے مارے کیونکہ اس کی بیوی نے اس کو وہ باندی حلال کر دی تھی حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے حبیب بن سالم کو تحریر کیا تھا کہ اس نے مجھ کو یہی لکھا تھا ابو داوود قارم حماد بن سلمہ سعید بن ابو عروباہ قطاداہ حبیب بن سالم نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کا ترجمہ مندرجاہ بالا حدیث کے مطابق ہے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر قطاداہ حسن قبیساہ بن حریس حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صل اللہ علیہ و نے ایک شخص کے بارے میں جس نے کہ اپنی بیوی کی باندی سے زنا کیا تھا فیصلہ فرمایا کہ اگر اس شخص نے زبردستی زنا کا ارتکاب کیا ہے تو وہ باندی آزاد ہو گئی اور اس شخص کو اس باندی کے عوض ایک باندی خرید کر اپنی بیوی کو دینا ہوگی اور اگر وہ اس پر راضی تھی تو وہ باندی اسی کی ہو گئی ہے اور وہ شخص اپنی بیوی کو اس کے عوض ایک ایک باندی دے گا محمد بن عبداللہ بن بزیع یزید سعید قطاداہ حسن سلمہ بن محبق حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا فیصلہ فرمایا کہ جس شخص نے کہ اپنی اہلیہ کی باندی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اگر اس مرد نے عورت سے زبردستی کر کے زنا کا ارتکاب کیا تھا تو اس عورت کی وہ باندی آزاد ہوگی اور اس مرد کو زمانت میں اس جیسی ایک باندی دینا پڑے گی یعنی وہ مرد بیوی کو اس جیسی دوسری باندی خرید کر دے گا اس لیے کہ یہ باندی زبردستی کی وجہ سے آزاد ہوگی اور اس شخص کے مال سے اس باندی کی مالک یعنی بیوی کو یہ شخص دوسری باندی دے دے گا اگر زبردستی نہیں کی بلکہ خوشی اور رضا مندی سے یہ کام ہوا تو یہ باندی اس کی رہی کہ جس کی وہ باندی تھی اور دوسری باندی اس جیسی اس شخص کے ذمہ لازم اور واجب ہوگی واضح رہے کہ مذکورہ حکم بطور جرمانہ کے بیان فرمایا گیا ہے امرو امرو علی یحیہ ربید اللہ بن عمر زہری حضرت حسن اور عبد اللہ دونوں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک حضرت علی کرم اللہ وجہو کو یہ اطلاع ملی کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو متعاہ کی کچھ حرمت نہیں سمجھتا اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا کہ یہ گمراہ شخص ہے کیونکہ مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے خیبر کے دن متعاہ اور گدھے کے گوشت سے منع فرمایا واضح رہے کہ مذکوراہ بالا روایت میں ہم نے حدیث بالا میں مذکوراہ لفظ انہا کا ترجمہ اس کے بجائے متعاہ سے کیا ہے کیونکہ اس جگہ اس سے مراد متعاہ ہے محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک ابن شہاب عبداللہ حسن محمد علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خیبر کے دن خواتین کے ساتھ متعاہ کرنے اور شہری گدہے کے گوشت سے منع فرمایا عمرو بن علی محمد بن بشار محمد بن مسنہ عبدالوحاب یحیی بن سعید مالک بن انس ابن شہاب عبداللہ حسن محمد بن علی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علی وآلہ وآلہ وسلم نے خیبر والے روز خواتین کے ساتھ متعاہ کرنے کی ممانعت ارشاد فرمائی اور حضرت ابن مسنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علی وآلہ وآلہ غزوہ حنین والے دن نکاح متعاہ سے منع فرمایا اور ابن مسنہ نقل فرماتے ہیں کہ مجھ کو عبدالوحاب نے اپنی کتاب میں اس طریقہ سے حدیث بیان فرمائی ہے قطعباہ اور ایک دوسرا شخص قبیلہ بنی آمیر کی ایک خاتون کے پاس پہنچے اور ہم نے اس سے اپنا ارادہ ظاہر کیا وہ کہنے لگی کہ تم مجھ کو کیا بخشو گے میں نے جواب دیا میں چادر دیتا ہوں اور میرے ساتھی نے بھی یہی کہا لیکن میرے ساتھی کے پاس جس قسم کی چادر تھی وہ میری چادر سے عمدہ اور عالی تھی لیکن میں اس شخص یعنی ساتھی سے زیادہ جوان اور خوبصورت تھا جب وہ خاتون میرے ساتھی کی چادر دیکھتی تو وہ اس کی طرف مائل ہوتی لیکن جب وہ مجھ پر نگاہ ڈالتی تو میں اس کو زیادہ پرکشش لگتا بہرحال وہ خاتون مجھ سے کہنے لگی کہ تم میرے پاس آ جاؤ مجھ کو تم اور تمہاری چادر کافی ہے اشارہ ہے نکاح متعاہ کی رضا مندی کی طرف پھر اس کو میں نے تین دن اپنے پاس رکھا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کے پاس متعاہ والی خواتین ہیں یعنی جن لوگوں نے نکاح متعاہ کر رکھا ہے وہ لوگ ان خواتین کو گھر سے نکال دیں یعنی ان سے بلکل لا تعلق ہو جائیں اس لیے کہ اب متعاہ حرام قرار دے دیا گیا ہے مجاہد بن موسی حشیم ابو بلج حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا حلال نکاح اور حرام کی تمیز آواز اور ڈھول سے ہوتی ہے محمد بن عبد العلا خالد شعباه ابو بلج حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا نکاح حلال اور حرام کے درمیان فرق اعلان کرنے کا ہے عمرو بن علی محمد بن عبد العلا خالد اشعس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عقیل بن عبی طالب نے قبیلہ بنو جسم کی کسی خاتون سے نکاح کیا پس لوگوں نے ان کو دعا دی تک بر بر رفعی و بنینا یعنی تم اور تمہاری اولاد میں اللہ تعالی اتحاد و اتفاق قائم فرمائے اور تم کو صاحب اولاد کرے اور وہ خاتون قبیلہ جسم کی تھی یہ سن کر عقیل کہنے لگے کہ جس طریقہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تم اس طریقہ سے کہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقہ سے ارشاد فرمایا تھا بارک اللہ فیکم و بارک لکم یعنی اللہ تعالی ہر چیز میں برکت اور خیر عطا فرمائے اور تم کو صاحب برکت بنا دے خطیبہ حماد بن زید ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے پر ایک نشان دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کر لیا ہے اور اس کا مہر سونے کی گھٹلی کے وزن کے برابر مقرر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ اس نکاح میں اللہ تعالی تم کو برکت عطا فرمائے اور تم ولی ماہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو ابو بکر بن نافع بحض بن عصد حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے اور ان کے اوپر زعفران کے رنگ کا اثر تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ارز کیا یہ شادی کا نشان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے مہر کتنا مقرر کیا ہے حضرت عبد الرحمن نے ارز کیا ایک گھوٹلی کے برابر سونا مہر مقرر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ولی ماہ کرو چاہے ایک بکری ہو احمد بن یحیٰ بن وزیر بن سلیمان سعید بن کسیر بن عفیر سلیمان بن بلال یحیٰ بن سعید حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر زردی کا اثر دیکھا یعنی یہ قول حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہے پھر فرمایا اے عبد الرحمن یہ کیا ہے عبد الرحمن نے ارز کیا یہ شادی کا نشان ہے میں نے قبیلہ انسار کی ایک خاتون سے نکاح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ولی ماہ کرو چاہے ایک بکری کا ہو عمرو بن منصور حشام بن عبد المالک حماد عیوب اکریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میری دلہن کو میرے پاس پھیج دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو کچھ حدیہ دے دو میں نے عرض کیا میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ختمی زداہ کہاں ہے حتامیہ بن حارس نامی شخص کی جانب لفظ حتامیہ منصوب ہے اور حتامیہ نامی شخص عرب میں زراہ بنایا کرتا تھا میں نے عرض کیا کہ وہ تو میرے پاس موجود ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم وہ دلہن کو دے دینا حارون بن اسحاق قبداح سعید ایوب اکریماح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم فاطمہ کو کچھ دے دو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری زراہ حتامیہ کس جگہ چلی گئی اسحاق بن ابراہیم وکیع سفیان اسماعیل بن عمیہ عبداللہ بن عرواہ اپنے والد سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال کے مہینہ میں نکاح فرمایا اور میں ان کے پاس اسی ماہ شوال میں آئی پھر ازواج متحارات میں سے کون سی اہلیہ محترما مجھ سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم سے خوش اور محفوظ تھی محمد بن آدم عبداح حشام اپنے والد سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا جبکہ میری عمر چھ سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک اس وقت آئے جبکہ میں نو سال کی تھی اور میں لڑکیوں میں کھیلا کرتی تھی یعنی نو سال کی عمر میں میری رخصتی ہوئی احمد بن سعد بن حکم بن ابی مریم امی یہیہ بن ایوب عماراہ بن عزیہ محمد بن ابراہیم ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا جبکہ میری عمر چھے سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک اس وقت آئے جبکہ میں نو سال کی تھی اور میں لڑکیوں میں کھیلا کرتی تھی یعنی نو سال کی عمر میں میری رخصتی ہوئی زیاد بن ایوب اسماعیل ابن علیہ عبد العزیز بن سحیب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد فرمانے کے لیے خیبر کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا تو ہم لوگوں نے اندھیرے ہی میں خیبر کے نزدیک نماز فجر ادا کی پھر سوار ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوت الحاہ بھی سوار ہوئے اور میں ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی گلیوں میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقہ سے فرمانے لگے اللہ اکبر خریبت خیبر اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَتِ قَوْمٍ فَسَاعَا سَبَاحُ الْمُنزَارِينَا پہلے اللہ اکبر فرمایا اور پھر فرمایا خیبر برباد ہو گیا جن لوگوں کے مکانات اور صفوں کے درمیان ہم لوگ اتریں گے یعنی ہم لوگ جن پر حملہ آور ہوں گے اور ان لوگوں پر برا دن چڑھے گا یعنی وہ دن ان کے واسطے برا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ اس طریقہ سے ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت ہم لوگ اپنے اپنے کام کے واسطے نکل رہے تھے حدیث کے راوی عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جبکہ ہم لوگوں کے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ وہ اس طریقہ سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا لشکر پہنچ گیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم لوگوں نے زبردستی خیبر فتاح کیا اس کے بعد قیدیوں کو جمع کیا گیا تو اس دوران خیبر زبردستی حاصل کیا گیا پھر قیدی لوگ ایک جگہ جمع کیے گئے تو اس دوران حضرت دحیہ قلبی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک باندی مجھ کو عنایت فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور تم اس کو لے لو انہوں نے حضرت صفیہ بنت حیائی کو لے لیا اس بات پر ایک شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دحیہ کو قبیلہ بنو قریزہ اور قبیلہ بنو نظیر کی سرطار حضرت صفیہ کو دے دیا ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ کسی کے واسطے درست نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کو اس خاتون کے ساتھ بلالو چنانچہ وہ ان کو لے کر حاضر ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ تم کوئی دوسری باندھی لے لو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد فرما کر ان کے ساتھ نکاح فرما لیا حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا کہ اے ابو حمزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بطور مہر کیا چیز عنایت فرمائی انہوں نے فرمایا ان کی آزادی کو ان کا مہر مقرر فرما کر ان سے نکاح فرما لیا پھر راستہ ہی میں ام سلیم نے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے تیار کیا اور رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح تک ان کے پاس رہے اور فرمایا کہ کسی کے پاس کچھ ہو وہ لے کر آ جائے پھر دستر خوان بچھایا گیا اور کوئی شخص پنیر لے کر حاضر ہوا تو کوئی شخص کھجور لے کر حاضر ہوا اور کوئی شخص کھی لے کر حاضر ہوا پھر ان سب کو ملا دیا گیا اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی ماہ یعنی مسنون ولی ماہ تھا محمد بن نصر عیوب بن سلیمان ابو بکر بن ابو اویس سلیمان بن بلال یہیہ حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حیئی سے نگاہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفرِ خیبر کے دوران راستا ہمیں تین روز ٹھہرے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے بعد پرداہ نشین خواتین میں شامل کی گئیں علی بن حجر اسماعیل حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر اور مدینہ منورہ کے درمیان تین روز قیام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں حضرت صفیہ بنت حیئی کے پاس رہے اور میں نے مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتِ و لیمہ کے واسطے بلایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستر خوان بچھانے کا حکم فرمایا اس وقت وہاں پر روٹی اور گوشت موجود نہ تھا پھر اس چمڑے کے دستر خوان پر خجوریں اور پنیر اور گھی وغیرہ آنے لگ گئے پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے خجوریں لا کر ڈال دیں اور کسی شخص نے پنیر اور کسی نے گھی اور کسی نے مالیدہ بنا کر پیش کیا سب نے مل کر وہ کھانا کھا لیا پھر لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دیا کہ صفیہ بھی ایک شادی شدہ خاتون ہو گئیں اور ازواج متحارات اور جیسی اور دوسری شادی شدہ خواتین ہیں اس طریقہ سے صفیہ بھی ہیں اور وہ سب لوگوں کی ماں بن گئیں یا ابھی وہ باندھی ہی ہیں پھر کہنے لگے اگر وہ باپردہ ہو گئیں تو یہ سمجھو کہ وہ مومنین کی ماں ہیں یعنی دوسری ازواج متحارات کی طرح وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجاہ متحاراہ بن گئیں جس وقت وہاں سے کوچھ ہوا یعنی اس جگہ سے روانگی ہوئی تو کجاواہ پر بسترہ بچھایا گیا پیچھے کی جانب اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پردہ لگایا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صفیہ بھی تھی اس لیے کہ پردہ سے آڑ لینا لازم تھا علی بن حجر شریک ابو اسحاق حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ میں ایک شادی میں کہ جس جگہ حضرت قرازاہ بن قعب اور حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہوں بھی موجود تھے اتفاق سے اس جگہ لڑکیاں گانا گا رہی تھیں میں نے عرض کیا کہ تم دونوں بدری بھی ہو اور تمہارے سامنے یہ کام ہو رہا ہے وہ دونوں حضرات فرمانے لگے تمہارا دل چاہے تو ہمارے ساتھ سن لو ورنہ تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ ہمارے واسطے شادی کے موقعہ پر کھیلنے کی گنجائش دے دی گئی ہے کیونکہ شادی ایک خوشی ہے اس میں جائز کھیلو تفریح کی اجازت ہے نصیر بن فرج ابو اسامہ زائدہ عطا بن صائب اپنے والد سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں ایک کالے رنگ کی چادر اور ایک مشک اور ایک تکیاہ دیا اس تکیاہ میں ازخر عرب میں پیدا ہونے والی ایک قسم کی گھاس کا بھرا تھا یونس بن عبدالعلا ابن واہب ابو ہانی خولانی ابو عبدالرحمن حبولی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بستر مرد کے واسطے اور دوسرا اس کی اہلیاہ کے واسطے اور تیسرا مہمان کے واسطے اور چوتھا شیطان کے واسطے ہوتا ہے قطعباہ صفیان ابن منقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے نکاح کیا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نانحال بھی بنا دی ہے میں نے عرض کیا میرے پاس نانحال کہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب ہوں گی یعنی وہ زمانہ نزدیک ہے کہ جب مسلمان دولت مند ہوں گے اور تمام آرام کی چیزیں ان کو حاصل ہوں گی قتبہ جعفر جعد ابو عثمان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس گئے اور میری والدہ صاحبہ ام سلیم نے حیث تیار کیا یہ ایک قسم کا کھانا ہے جو کہ خجور اور کھی سے تیار کیا جاتا ہے پھر اس کو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں لے گیا اور میں نے عرض کیا کہ میری والدہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور کہا ہے کہ یہ تھوڑی سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کو رکھ دو اور تم فلان فلان شخص کو بلا کر لے آؤ حضرت عنیس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کچھ حضرات کا نام لیا تھا اور جو شخص مجھ سے ملا دو حضرت عنیس رضی اللہ تعالی عنہو کے شاگرد نے دریافت کیا کہ کس قدر آدمی ہو گئے تھے انہوں نے فرمایا کہ تین سو آدمی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دس دس آدمی گھیرا بنا کر بیٹھ جاؤ اور ہر شخص اپنے سامنے سے کھائے حضرت عنیس فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ پیٹ بھر کر کھا گئے پھر حضرت عنیس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ پھر دوسرے لوگ آئے اور وہ لوگ بھی کھا گئے اسی طریقہ سے ایک گروہ آتا تھا اور ایک چلا جاتا تھا جب تمام کے تمام لوگ کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انس تم اٹھاؤ یعنی وہ کھانا جو کہلا کر رکھا گیا تھا وہ کھانا اٹھا لیا حضرت عنیس فرماتی ہیں کہ مجھ کو یہ علم نہ ہو سکا کہ وہ کھانا اٹھاتے وقت بہت تھا یا رکھنے کے وقت احمد بن یحیٰ بن وزیر سعید بن کسیر سلیمان بن بلال یحیٰ بن سعید حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور انسار کے درمیان باہمی محبت قائم فرما دی تو حضرت سعید بن ربیع کا بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بنا لیا اور حضرت سعید نے ان سے کہا کہ میرے پاس مال موجود ہے میں اس کے دو حصے کرتا ہوں ایک حصہ تو تم لے لو اور دوسرا حصہ میں رکھوں گا اور میرے پاس دو عورتیں ہیں تو تم دونوں کو دیکھو ان میں سے جو تم کو پسند ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں جس وقت عدت پوری ہو جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا حضرت عبد الرحمن نے بیان کیا کہ اللہ تعالی تمہاری بیویوں اور مال میں برکت عطا فرمائے تم مجھ کو بازار دکھلاو پھر وہ بازار چلے گئے اور وہ واپس نہیں آئے یہاں تک کہ وہ گھی اور نفع حاصل کر کے لائے حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر زردی کا نشان دیکھا تو فرمایا کہ یہ زردی کا نشان کس قسم کا ہے میں نے عرض کیا میں نے شادی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ولی ماہ کرو چاہے ایک بکری ہی ہو